وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَاءَ اَمَّا بَعْدُ میں یہ بات رسمی طور پر نہیں ارز کر رہا بلکہ حقیقتاً مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں ناغے ہو رہے ہیں اس برطبہ بھی پچھلا ہفتہ ہمارا بالکل خالی چلا گیا پھر یہ کہ دس دن میرے ملک سے جو باہر گزرے ہیں اس میں پروگرام جو ہے اتنا ہیٹک رہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کافی شعوری محنت کرنی پڑی ہے اپنے ذہن کو پھر درس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ورنہ یہ ہے کہ اتنی مختلف فضا دس دنوں میں متحدہ عرب امارات میں سے پانچ امارات میں مجھے جانا ہوا اور بے شمار نئے لوگوں سے ملاقات نئے مسائل پر گفتگو مختلف اور متنوے موضوعات پر تقاریر تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو اس اعتبار سے بالکل خالی الزہن تھا کہ یہاں کے حالات اور یہاں کے معاملات کے لیے مجھے پھر سارا اپنا صغرہ کبرہ جوڑنا پڑا ہے اب اس ہفتے بھی صرف آج کا درس ہو پائے گا اس لیے کہ کل مجھے واہ کینٹ جانا ہے اور پھر افسوس مزید یہ ہے کہ اس سے اگلا ہفتہ بھی میرا پاکستان سے باہر ہے اگر کوئی مانے پیش نہ آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بومبے کا پروگرام ہے اور وہاں پھر وہی دس بارہ دن کا میرا یہاں سے دو مرتبہ کی غیر حاضری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس سے اگلا جو ہے وہ درس انشاءاللہ ہوگا یہ داغہ اس کے بعد ہوگا میں آج بھی اس طریقے سے میں نے پچھلے درس میں آپ سے کچھ اضافی وقت لے لیا تھا بجائے ڈیڑھ گھنٹے کے جس کی میں پابندی کر رہا ہوں لیکن یہ کہ ہمارا پچھلا درس جو تھا وہ تقریباً دو گھنٹے پر پھیلا ہوا تھا آج بھی ذرا ہمت کر کے پہلے سے ارادہ کر لیجے اس لیے کہ یہ سورہ بقرہ کا جو پانچمہ رکوع ہے یہ بہت اہم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی نشست میں اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے ورنہ حصوں میں تخصیم ہو کر اس کا مضمون جو ہے ایک جامعیت کے ساتھ سامنے نہیں آ پائے گا اس کے بعد اگلے ہفتے پھر میں کوشش کروں گا بلکہ ارادہ ہے پختہ انشاءاللہ دو درس ہو جائیں گے وہ اسی طریقے سے ڈیڑھ گھنٹے کے حساب سے اس لیے کہ پھر جو چھٹا اور ساتھوہ رکوع ہے سورہ بقرہ کا یہ اگرچہ دو رکوع ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک تسلسل ہے ان میں اور وہ اگر ان دو دنوں میں مکمل نہ ہوا تو اس سے بھی رکھنا واقع ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں ابھی پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس سلسلے درس میں دو ماہ کا ناغہ ہو جائے گا ایک مہینہ تو رمضان مبارک کا جو اب تیزی کے ساتھ خریب آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہمارے ایک محاضرات ہیں اس سال جو خاص طور پر ہم انگلستان سے ایک مفقر کو بلا رہے ہیں گائی ایٹن صاحب کو اور چار دن ان کا یہاں پر لیکچر ہوگا بہت ہی اہم جو فلسفیانہ موضوعات ہیں ان پر اس اعتبار سے ہمارا جو اگلے ہفتے اب ہفتے اور اتبار کو درس ہوں گے اس کے بعد ایک ناغہ تقریباً دو ماہ کا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آٹھویں رکو جو ہے سورہ بقرہ کہ وہ ہم شروع کریں گے رمضان مبارک کے بعد اور پوری کنشش ہوگی کہ پھر اس میں کوئی ناغہ پیش نہ آئے اب آئیے کہ ہم پہلے سورہ بقرہ کے پانچویں رکو کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت عليکم واعوفوا باہدی اوف باہدکم وئی آیا فرہبون وآمنوا بما انزلتوا مستقل لما معاکم وتكونوا اول آفر به ولا تشتروا بآئی سمن قليلا وئی آیا فتہون ولا تلبسوا الحق البابل وتکتموا حق وانتم تعلمون واقیموا السواد زکاة وارکوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب لا تعقون واستعینوا بالصبر والصلاة وانا لکبیرہ اللہ علی الخاشعین الَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدن وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کے مضامین کے تجزیعے کے زمن میں متعدد مرتبہ یہ بات میں دورا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا دو نصفین میں منقسم ہے تقریباً آدھے آدھے برابر دو حصے پہلے حصے میں خطاب ہے بحیثیت مجموعی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے اور دوسرے حصے میں خطاب ہے براہ راست موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھر جو پہلا حصہ ہے اسی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کے لئے ایک عنوان بھی تجویز کیا کہ سورة الامتین اور یہ تسنیہ کا جو سیغہ ہے ان سورتوں کے ساتھ حدیث میں بھی آیا ہے الزہرہ وین یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو نہائیت تابناک سورتیں ہیں اسی اعتبار سے اس سورہ بقرہ کے لئے بھی تسنیہ کا یہ سیغہ ہے مناسب ہے یہ سورة الامتین ہے دو امتوں کی سورت کہ نصف اول میں خطاب کا رخ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف اور نصف آخر میں خطاب کا رخ ہے موجودہ امت مسلمہ کی جانب پھر پہلا حصہ جو ہے وہ بھی منقسم ہے تین حصوں میں اس لئے کہ یہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے درمیان میں تقریباً دس رکوعوں ہیں دس رکوعوں سے کچھ زائد جن میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائی بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ خطاب البتہ پہلے چار رکوع جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار بات سامنے آ چکی ہے یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں اور یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ تمہید پورے قرآن کی بھی ہے اور یہ تمہید خاص طور پر سورہ بقرہ کی بھی ہے تعویل عام کو پیشتے نظر رکھا جائے تو یہ پورے قرآن حکیم کے لئے تمہید ہے تعویل خاص کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے مضامین کی تمہید ہے پھر ان میں بھی وقتاً فوقتاً میں نوٹ کراتا رہا ہوں کہ روح سخن جو ہے بغیر نام لیے بغیر تذکرہ کیے بنی اسرائیل کی جانب ہے لہذا دوسرے رکوع میں منافقین کا جو کردار بیان ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جتنا منافقین پر اس کا اطلاق اور انتباق ہوتا ہے اتنا ہی یہود پر بھی پھر یہ کہ چوتھے رکوع میں جو ابلیس کا کردار ہے وہ بھی در حقیقت ایک آئینہ ہے جو علماء یہود کو دکھایا گیا کہ اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر اور اپنے تکبر کی بنا پر وہ راستہ اختیار کیا جس کی بنا پر وہ رادہ درگاہ ہوا اب یہی روش تم اختیار کر رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم خود پہچان چکے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہی نبی آخر الزمان ہیں یہی رسول مععود ہیں جن کی کہ پیش انگوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں جن کے کہ تم شدت کے ساتھ منتظر تھے لیکن چونکہ یہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہوئے بلکہ یہ کہ امیین میں سے بنی اسماعیل میں سے ان کی بیست ہوئی ہے تو یہی ہجاب تمہارے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی بن گیا ہے اور تمہارے نسلی تفاخر پر جو ضرب پڑی ہے اس کی بنا پر تم ان کے دشمن اور ان کا انکار کرنے والے بن گئے ہو تو یہ در حقیقت وہی کردار ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے اختیار کیا تھا اس طرح وقتاً فوقتاً ان چار رکووں میں بھی در حقیقت روح سخون ہے لطیف انداز میں سٹل انداز میں بنی اسرائیل کی طرف لیکن اب یہ پانچویں رکو سے جو خطاب شروع ہو رہا ہے براہ راش یا بنی اسرائیل اور یہ اب چلے گا پندرویں رکو کے آغاز تک گویا کہ پانچویں سے چودویں رکو تک یہ دس رکو تو مکمل ہوئے پندرویں رکو کی پھر دو آیتیں ہیں اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا تیسرا حصہ ہے پہلے نصف کا وہ تحویلی میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے اب وہ تحویلی ہے اس لیے کہ اس میں تحویل قبلہ کا حکم بھی آیا ہے اور تحویل قبلہ در حقیقت سمبل تھا اور وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب جس مقام پر کے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل فائز رہی بنی اسرائیل فائز رہے دو ہزار برس تک اب وہ اس مقام سے معذول کیے جا رہے ہیں اور نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صورت میں وجود میں آئی ہے اور جن کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ ہے اس امت کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے تو گویا کہ پہلے چار رکو تمہیدی آخری چار رکو تحویلی درمیان میں دس رکو اور اس میں اضافہ کر لیجئے دو آیات کا ان میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے براہ راست یہ جو دس رکووں میں تخصیم ہے یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے بارے میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں اور اس کو ایک تشبیح کے حوالے سے اپنے ذہن میں راسخ کر لیں پختہ کر لیں ان میں سے پہلا رکو جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا ہے سات آیات پر مشتمل ہے یہ علیدہ ہے اور بقیہ سوا نو رکو علیدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ پانچوے رکو میں بھی آغاز ہوا چھٹے رکو میں پھر خطاب کا سیغہ جو ہے اس کو دورا کر لیا گیا معلوم ہوا کہ پہلے رکو میں خطاب کا انداز کچھ اور ہے کچھ اور اسلوب ہے کچھ اور انداز ہے اور بقیہ آگے جو ہیں یہ نو رکو ان کا انداز مختلف ہے چنانچہ یہ جب نو رکو ختم ہوئے بلکہ دسوے رکو میں جب بات پہنچی ہے گیاروے رکو میں تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہی آیت دورا کر آئی بلکہ ایک ایک آیت اور ہے جو یہاں چھٹے رکو کے شروع میں بھی اور وہاں پندروے رکو کے شروع میں بھی دورا کر آئی ہے تھوڑے سے نفذی فرق کے ساتھ وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا ان دو حصوں میں فرق کیا ہے پہلا حصہ جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں یہ اس میں دعوت کا انداز ہے دل جوئی کے ساتھ نرمی کے ساتھ افہام و تفہیم کے انداز میں جیسے کہ کسی شخص کو کسی بات کیلئے ترغیب دی جا رہی ہو ترغیب ہے تشویق ہے اس کے لئے اپیل کا انداز ہے جو کہ اگدائی اور مبلغ کا انداز ہونا چاہیے یہ گویا کہ ایک طرح سے اتمامِ حجت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر بقیہ سوان اور اکو جو ہے ان میں خطاب کا انداز جو ہے وہ ملامت کا انداز ہے وہ ایسا انداز ہے جیسے کہ ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا مختلف تاریخی واقعات کے حوالے سے ان کے جرائم پھر مختلف جو گمراہیاں ان میں اعتقادی پیدا ہوئیں ان کی تفصیل ان کے اہاں اخلاقی اور عملی طور پر جو گمراہیاں اور پستیاں پیدا ہوئیں ان کی تفصیل تو گویا کہ ایک رکوع ہے دعوتی انداز کا اور یہ سات آیات پر مشتمل ہے اور بقیہ سوان اور رکوع ہے ملامت کے انداز کے جیسے کہ ایک مفصل فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہو کہ یہ ہے تمہارے وہ جرائی یہ ہے تمہاری وہ گمراہیاں یہ ہیں وہ تمہاری غلط کاریاں جس کی بنا پر کہ تم مستحق ہو چکے ہو کہ اب اس منصب سے معذور کر دیے جاؤ جس پر کہ دو ہزار برس تک تم فائز رہے ہو اس اعتبار سے ان دو حصوں میں ظاہر ہے کہ پہلا حصہ مختصر ہے کل سات آیات پر مشتمل اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت مفصل ہے سوانو رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک تمثیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان دونوں حصوں میں جو ایک نسبت اور ربط ہے اسے اگر اسی وہ سمجھ لیا جائے تو ایک مسئلہ جو خاصا مشکل ہے تفسیری اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے وہ آئے گا تو آٹھوے رکوع کے شروع میں لیکن یہ کہ اس کا جو حل ہے در حقیقت وہ ان دونوں حصوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے منطقی اعتبار سے اس کو سمجھنے پر اس کا دار و مدار ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے الجبرہ میں جس نے بھی کچھ متعلق کیا ہے الجبرہ میں یاد ہوگا کہ بریکٹس ہوتی ہیں جس کے اندر جو بھی ویلیوز آ رہی ہیں بریکٹس سے باہر جو بھی قدر ہوگی جو ویلیو ہوگی اگر کوئی جمع اور تقسیم کا نشان نہ ہو جمع اور تفریق کا تو پھر وہ قدر ضرب کھاتی ہے بریکٹس کے اندر جو بھی ہنسے آئے ہیں جو بھی اقدار آئی ہیں ان سب کے ساتھ بریکٹس سے باہر والی جو ہنسہ ہے یا جو قدر ہے وہ ضرب کھاتی چلی جائے گی یہ جو اصول ہے اس کو ذہن میں رکھئے تو در حقیقت ان سات آیات میں جو بات کہیں جا رہی ہے اس کے بعد سے بریکٹ شروع ہوتی ہے پھر بریکٹ بند ہوتی ہے پندر وے رکو کے آخر میں جا کر اور میں حیران ہوں یہ اللہ تعالی کا خاص انداز ہے اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا کہ یہ دو آیتیں لائی گئی ہیں اس کے شروع میں اور بینے ہی وہی دو آیتیں ہیں جس پر اس پوری بحث کو ختم کیا گیا یہاں سے یہ چھٹا رکو شروع ہوتا ہے دو آیتیں یوں سمجھئے کہ ایک بولڈ سا نشان اپنے ذہن میں بنا لیجئے بریکٹ شروع ہو رہی ہے اور پھر جا کر پندر وے رکو کے شروع میں پھر یہی دو آیتیں آئیں جن میں سے ایک آیت میں تو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں یہ جو آیت نمبر سینٹالیس یہاں آ رہی ہے وہاں آیت نمبر ایک سو بائیس دو کی تو وہی ہے البتہ آیت نمبر ارتالیس جو چھٹے رکو کے شروع میں ہے اس میں لفظی ترتیب کی گئی یہ جو کا تو یہاں پر ہے وہاں ہے یہاں شفاعت کا ذکر پہلے ہے عدل کا بعد میں وہاں عدل کا ذکر پہلے ہے اور شفاعت کا بعد میں سواء اس کے کوئی فرق نہیں چنانچہ وہاں جو آیت آئے گی اب یہ ذرا سا فرق کر کے بھی میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے یہ صرف ایک انداز ہے بات کو سمجھانے کا یہ کوئی تفسیر نہیں ہے یہ کوئی تعویل نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی کہ جیسے بریکٹس جو ہوتی ہیں وہ ادھر شروع ہوئی ہے ادھر بند ہو رہی ہے بلکل ایک جیسے نشان ہوں گے وہ چھوٹی بریکٹس ہیں اگر تو وہ صرف کرڑ خطوط ہوتے ہیں بڑی بریکٹس ہوتی ہیں تو ذرا لمبے خطوط ہوتے ہیں اوپر اور نیچے اس کے کنڈے ہیں فرق صرف یہ ہوگا کہ ادھر سے ان کا روخ ادھر ہوگا ادھر سے ان کا روخ ادھر ہوگا اور ان کے درمیان جتنی بھی اقدار آئی ہیں وہ بریکٹ کے اندر بند ہیں اسی طریقے سے یہ دو آیات شروع میں اور دو آیات آخر میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ جس کو یہاں پہ آپ اس تشبیح میں جو میں بیان کر رہا ہوں روخ کا فرق سمجھ لیجئے وہاں پر بھی صرف ترتیب بدلی گئی ہے کہ بجائے اس کے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعتٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وہاں پر الفاغ آئیں گے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعتٌ مضمون وہی لیکن یہ کہ صرف ترتیب بدل گئی تو جیسے بریکٹس کے رخ ہیں اسی طریقے سے ان دونوں آیات نے گویا کہ ان نو رکوعوں کے مضامین کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے اور یہ جو پانچویں رکوع کی ساتھ آیات ہیں یہ گویا کہ اس پورے سلسلے مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہے اس لیے کہ ان میں ہے ان میں در حقیقت بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی بہت زوردار دعوت یہی وجہ ہے میں ہر حل جو ارز کر رہا ہوں کہ آٹھوے رکوع کی پہلی آیت میں ایک اشتباہ ہو جاتا ہے وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو اور خواہ کوئی نصرانی ہو اور خواہ مجوسی ہو اور صحابی ہو یا مومن ہو لیکن جو شخص اللہ پر اور آخریت پر ایمان رکھے گا اور وہ عمل لے کرے گا اس کا عجر اللہ کیاں محفوظ ہے اور اس کے لیے نہ حزن ہے اور نہ خوف ہے اس میں چونکہ رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے لہذا بعض بہت سے لوگوں نے یہاں سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نجات کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے اگر صرف ایمان باللہ ہو ایمان بالآخر ہو عمل درست ہو جائے تو یہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا گویا کہ چونکہ وہاں ایمان بالرسالت کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے یہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے شرط نازم نہیں اس کا حل یہی ہے کہ یہ تو پوری عبارت ضرب کھا رہی ہے اس لکو کے مضمون سے سارا کا سارا یہ سلسلہ کلام ہے ہی حضور پر دعوت دینے کے لیے ایمان پلانے کی دعوت دینے کے لیے اس اعتبار سے جو چیز قدر مشترک کے طور پر بریکٹ سے باہر نکال کر رکھ دی گئی ہو اسے ہر جگہ پر بیان نہیں کیا جاتا بلکہ وہ فساحت اور بلاغت کے خلاف ہوگا وہ قدر مشترک جو ہے اسے تو شروع میں بیان کر دیا گیا ہے سارا سلسلہ خطاب جو ہے اسی کے زیل میں ہے لہٰذا اس کا ذکر نہ کرنا یا کہیں کسی جگہ پر نہ کیا جانا یہ ہر جس دلیل نہیں ہے اس کی کہ ایمان پل رسالت جو ہے وہ نجات کے لیے اخروی فلاح کے لیے دازن نہیں بہرحال یہ جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے تو پھر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اس وقت میں نے یہ چاہا کہ یہ جو سوہ دس رکوع ہیں پانچوے رکوع سے چودوے رکوع تک مسلسل پندوے رکوع کی دو آیات ان میں یہ تقسیم ذہن میں رکھئے کہ پہلا رکوع جو ہے پانچوہ رکوع سات آیات پر مشتمل ان کا اسلوب ہے دعوت کا تبلیغ کا دل جوئی کا سمجھانے کا اپیل کا اور بقیہ جو ہے یہ سوہ نو رکوع جن کا بریکٹ سے شروع ہوں گے بریکٹ سے بند ہوں گے دو آیات جن میں سے ایک میں تو سرے مو فرق نہیں لمبا خط ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا ہوتا ہے صرف اوپر کے کنڈے ہیں جن کا رخ بدلے گا تو دوسری آیت کے اندر صرف لفظی ترتیب بدلی گئی ہے اور یہ در حقیقت ہے ملامت کا انداز فرد جرم آئد کرنے کا انداز ان کی عملی گمراہیاں ان کے جرائم جو مختلف ادوار میں ظاہر ہوئے ان کی اخلاقی اور عملی پستیاں ان کی اعتقادی گمراہیاں انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا اب جب اس حصہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اس کی جو اہمیت ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پانچوار رکوع ہے اس کی ہم مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے اور وہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک سابقہ امت مسلمہ جس میں گمراہی پیدا ہو جائے اخلاقی اعتقادی عملی اس کو اگر اصلاح کی دعوت دی جائے تو کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے یہ گویا کہ تعویل عام ہوگی اس پانچوے رکوع کی کہ یہ مسلمان تھے یہ امت مسلمہ تھے ان کے ہاں نبی آئے ان کے ہاں رسول آئے ان کو متعدد کتابیں عطا کی گئیں دو ہزار برس تک روحِ عرضی پر یہ نمائندہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اعتبار سے ان میں جو بھی بگاڑ آیا یوں سمجھ یہ کہ اس کے مشابہ ہے مسلمانوں کا بگاڑ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جن میں سے ایک کو تو میں نے بہت عام کیا ہے بہت مرتبہ بیان کیا ہے اور میرا ایک کتابچہ جو ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمندر اس کے اصل میں اس کے میں جو اصل قلیدی حدیث ہے وہ وہی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک جوڑا ہے جوتیوں کا اوپر سے رکھا ہوا اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ان میں فرق نظر آئے گا ایک کے پنجے کا روخ ادھر ہے ایک کے پنجے کا روخ ادھر ہے لیکن اگر ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو معلوم ہوگا کہ بالبرابر بھی فرق نہیں ہے بلکل وہ الفاظ ذہن میں ہمیشہ جب میں اس حدیث کا کہیں تذکرہ کرتا ہوں تو ذہن میں آ جاتے ہیں جو کبھی میٹرک میں جیومیٹری پڑھتے ہوئے جو الفاظ آتے تھے ٹرائنگلز آر کانگروینٹ تو معلوم ہوا کہ وہ دو تلوے جو ہیں ان کو جوڑ دیجئے تو بلکل ایسے محسوس ہوگا کہ کانگروینٹ ہیں کوئی بال کا فرق بھی نہیں لیکن یہ کہ اوپر سے دیکھئے تو فرق ہیں اسی طریقے سے حالات جو وارد ہوئے سابقہ امت پر بنی اسرائیل پر اور وہ حالات جو وارد ہوئے امت مسلمہ پر ان چودہ سو سالوں میں ان پر جو دو ہزار سال میں وارد ہوئے ان میں بڑی گہری مماثنہ تھا اور اس پر میں ایک مضمون لکھ چکا ہوں انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا تھا اگرچہ اس وقت وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے رائز اینڈ ڈیکلائن آف ڈی مسلم امہ اور اردو میں وہ اب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے وہ مضمون شائع ہو رہا ہے ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے اس کا مطن اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے کہ تم بھی وہ سب کچھ کرو گے کہ جو یہود نے کیا بنی اسرائیل نے کیا اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھس ہو گے اور اگر اب پھر میری زبان لڑکھڑاتی ہے لیکن حضور کی حدیث ہے حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یقیناً اس میں حکمت ہے اسی میں فساد اور بلاغت ہے ہمیں تو میار ماننا ہے حضور ہی کو آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی شقی پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا اس درجہ حالات کی مطابقت ہے گویا کہ آج جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے یہی بگڑی ہوئی امت مسلمہ ہے چودہ سو برس میں جو زوان اس پر آیا ہے اخلاقی اعتبار سے عملی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے بدعات کا توفان ہے نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی ہیں دین کے جو اصل بنیادی امور ہیں ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے جو زیاد اور فروعات کے اوپر اس کی بنیاد ہے فرقہ پرستی کی اور فرقہ بندی کی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں وہ سارا فساد جو تھا اعتقادی اور عملی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا جب قرآن ان سے خطاب کر رہا تھا آج سے چودہ سو برس قبل وہ پورا کا پورا فساد امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی کوئی اصلاحی تحریک اٹھے گی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دل میں درد ڈال دے اور پیدا کر دے کہ وہ اس امت کی اصلاح کا گڑھا اٹھائے تو اسے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے گویا کہ اس کے لیے رہنما ہے یہ سات آیات اور اس اعتبار سے میں ارز کر رہا ہوں کہ جیسے سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے اور وہ ام الكتاب ہے اسی طریقے سے یہ پانچمہ رکو سات آیات پر مشتمل ہے اور بھی مجھے مثالیں ملی ہیں قرآن مجید میں متعدد مواقع پر یا تو تین تین آیات کے بڑے اہم جوڑے آتے ہیں طویل صورتوں میں بھی اور یا پھر سات سات آیات کے گروپ ساتے ہیں سورہ انفال میں بھی سات آیات کا گروپ آئے گا سورہ مائدہ میں بھی سات آیات کا گروپ آئے گا جیسے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں سبعمل المسانی اسی طریقے سے یہ سات آیات نہائیت اہم ہیں اس اعتبار سے کہ کسی سابقہ امت سے اگر خطاب کرنا ہو دعوتی انداز میں تو اس کا رخ کیا ہوگا اس کا انداز کیا ہوگا اس میں کیا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے اس اعتبار سے وہ ام الكتاب ہے سورہ فاتحہ اور یہ ام الخطاب ہے یہاں پہ میں نے صرف کتاب کو خطاب سے بغلا ہے کہ کسی سابقہ امت مسلمہ سے خطاب کے زمن میں یہ ام الخطاب ہے ان سات آیات میں جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے وہی اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ کہ اصلاح کی کوئی شکل پیدا ہوگی اور اگر اس اسلوب کو ہم نے اختیار نہ کیا تو بہتری کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی یہ اہمیت ہے ان سات آیات کی اب آئیے ہم اس کا لص بلص بطالہ شروع کرتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وعوفوا بے اہدی اوفے بے اہدیکم وئی یا یا فرحبون بنی اسرائیل چونکہ یہ لص پہلی مرتبہ آپ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے اصل جفت جو ہے بے نون پر مشتمل ہے اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے اور پھر اس کی حالت نصبی اور حالت جری بنین ہوگا اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا تو اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد لفظی ترجمہ ہوگا ہے اسرائیل کے بیٹوں لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے اس میں برسمیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹوں اسرائیل سے مراد کیا ہے اس پر اتفاق ہے اجماع ہے حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے البتہ یہ لفظ بنا ہے عصر اور عیل دو سے مل کر عیل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے ہلاح اور عیل ویسے بھی قریب قریب ہیں اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل میکائیل اسرائیل یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو عیل آتا ہے یہ درحق اسمائیل اسمائیل بھی سما اور عیل چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسمائیل نام رکھا یعنی اللہ نے سن لیا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے اللہ ڈوایا اللہ سنیا یعنی اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا تو یہ گویا کہ اسمائیل کے معنی یہ ہیں تو اسرائیل جو ہے اسر اور عیل سے مل کر بنا ہے عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے لیکن زیادہ اکثر محققین کرائی ہے کہ یہ دونوں بہنے ہیں کوئی اور کومن زبان تھی سیمیٹک لینگویج ابتدائی جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنے ہونے کا ہے ماں اور بیٹی کا نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمائیہ ہیں اسر کے دو ترجمے کیے ہیں یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل یعنی رجل عظیم جمع مرد بہت باہمت انسان اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں حضرت یعقوب کی جو مدہ کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھار لی ہے حضرت یعقوب نے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ عبد اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر اسیری کوئی کسی کا غلام ہے اسیر اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے اسرہ ہے کنبہ کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے محبت کے تو خوت کے تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا ذاتی اسیر اس کی تحویل میں رہتا تھا جب تک کہ اس کے عزہ قارب آ کر وہ رقم ادا نہ کرنے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا وہ اس کا اسیر ہوتا تھا اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ تو میں ارس کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب حضرت عساق کے بیٹے ہیں حضرت عساق حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل اسی لئے میں ارز کر چکا ہوں سماع اور عیل سے مل کر بنا ہے جو دعا کی تھی انہوں نے اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا آتا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی آتا ہوگا گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا یعنی اسحاق کے بعد آنے والا بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ یہ توام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت جڑوان بھائی پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہیں اور تورات کے الفاظ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا عقب میں آنے والا بعد میں آنے والا بارال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر بارہ بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اول ٹیسٹیمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے چار بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے بارہ بیٹے ہوئے تین بیویوں سے دس بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے دو بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا پھر اللہ تعالی نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا پھر مصر پہنچایا پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کے تاریخ شروع ہوتی ہے انیس سو چھے قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے جہاں تک صحیح صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے یوں سمجھ یہ کہ آج سے تقریباً چار ہزار سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے اور حضرت یوسف پڑپ ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے ان میں اگر آپ دو ڈھائی سو سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی سوہ چار ہزار سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی یہ پورا خاندان آ کر کنان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے مصر میں ان کا بڑا عزاز ہوا اکرام ہوا اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں تاریخ مصر میں وہ پندرہ خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا ففٹینٹھ ڈائنیسٹی اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نماز سے اور وہاں سے وہ چرواہے تھے ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے سہرہ میں کیا ہوتا ہے بیڑے بکریاں پالنا لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے عزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر جو اختیار دیا جو اقتدار دیا جو ان کو حیثیت دی پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلالیں اور پھر مصر کا بہترین جو جو ذرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ جوشن کا علاقہ یہ گوشن بھی کہتے ہیں جوشن بھی کہتے ہیں یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل تو وہ ڈیلٹا جو ہے ذرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے آرٹیفیشل ایریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیر اقبے کے اندر ایریگیشن ہو سکتی ہے تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا وہاں آباد ہو جاؤ وہاں یہ رہے ہیں گویا کے پیرزادوں کی حیثیت سے ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ابھی کوئی کتاب نہیں ملی ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی ایسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے اس اعتبار سے یوں نہ سمجھئے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیاں تھی ان کی اولاد بھی تو گویا کہ یہ بہت وسیح حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاق ہے جو آ کر یعنی حضرت یاقوب کے بارہ بیٹے اور حضرت یاقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً سو ڈیڑھ سو برس تک تو بڑے عیش میں رہے یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر اور وہاں پر ڈیڑھ سو برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ بہتقید ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان دایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بہتقید تھا اور ان کی نیکی کا پارسائی کا شرافت کا ذہانت کا صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نئیہ ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے وہ شدید ترین قہد کا جو ایک دور آیا اس میں سے اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کے صلاحیتوں کے سب کے سب مہتریف تھے تو وہ ایک سو تیس برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے اور اسی برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد بادشاہ اپنے جگہ پر تھا لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی اسی برس تک اس عرصے میں اور پھر یہ ڈیڑھ سو برس جو میں نے عرص کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے ان کی اولاد جو ہیں وہ کسرت کے ساتھ پھیلی لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے اصل آبادی قبطیوں کی انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا وہ خاندان ختم ہو گیا جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مرات یہ آفتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب کی اولاد کا اب ان پر عطاب شروع ہوا اب ان کا زوال آیا تو یوں سمجھئے کہ تقریباً چار سو برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چار سو برس اس لیے کہ پھر تیرہ سو قبل مسیح میں ساڑھے پانچ سو برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوض فرمایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات کا ذریعہ بنے اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں موجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے قدم قدم پر موجزوں سے ان کی تعاید کی ہے کھانے پینے کے لیے سیرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے بارہ چشمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیئے کہ بارہ قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قبائلی زندگی میں یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہوتا ہے لہذا ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معیل ہو گیا تمہارا چشمہ یہ ہے تمہارا چشمہ یہ ہے ایک ضرب سے بارہ چشمیں پھوٹ بے پھر انہیں وہاں کوہ تور کے قریب پڑھاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تلبی پر کوہ تور پر گئے ہیں وہاں تورات عطا ہوئی ہیں تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھئے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی کتاب پر امت کی تشکیل ہوتی ہے یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے کتاب دی گئی ہے کتاب ہدایت ہے تو اس نے امت کی شکل اختیار کی یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے کنتم خیر امت نخرجت لنا سورہ آل امران میں یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ درحقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ سیرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس سیرائے سینہ میں اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراد نہیں گئی اور شریعت نہیں گئی تب سے یہ امت ہے اور یہ ہے تیرہ سو قبل مسیح چھے سو دس قبل چھے سو دس عیسوی میں اب سمجھئے تیرہ سو وہ جمع کیجئے چھے سو دس یہ جمع کیجئے انیس سو دس برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور چھے سو بائیس میں حضور نے حجرت فرمائی اور اس کے بھی کوئی دو سال یا ایک سال کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا تاریخی پسمندر ذہن میں رکھئے کہ یہ تقریباً دو ہزار برس کی تاریخ ان کی بحثیت امت ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کے تاریخ دو ہزار برس کی شمار ہوگی کہ تیرہ سو قبل مسیح میں جب حجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے اور جب سیرائے سینہ میں آئے ہیں سیرائی پیننسولہ میں اور پھر کتاب ملی ہے تورا تتا کی گئی شریعت تتا کی گئی تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا اس کا ایک سبب ہے در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے یہ امیین اس کے نیوکلیس ہیں لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے امت مسلمہ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بیست اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے کسی ایک خاص قوم کی طرف بیست ہوئی ہے کسی خاص علاقے کی طرف بیست ہوئی ہے بیست عمومی علاقہ فت الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے وَمَا عرصَلْنَاكَ إِلَّا اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے جو برقرار رہا ہے اے اسرائیل کی اولاد میرا خیال ہے کہ یہ تمہید کفایت کرے گی ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تیانمت علیکم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی میں نے خاص طور پر یہ ترجمہ دوبارہ جو کیا انعام فرمائی اس لیے کہ یہ تقرار اصل متن میں موجود ہے ورنہ تو یہ کہ اس کرو نعمتی کافی تھا لیکن اللہ تیانمتو علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی اس میں زور ہے در حقیقت انعام تو پر یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہارا کوئی خاندانی استعقاق تھا بلکہ یہ کہ یہ میری دین میرا فضل میری عطا میری طرف سے ہے کہ جو تمہیں فضل عطا کیا گیا ہے ورنہ یہ تم اگر اس کو اپنا خاندانی یا پیدائشی استعقاق سمجھ لو یا یہ کہ اسے اپنا قسم سمجھو اپنی کمائی سمجھو اپنی محنت سے حاصل شدہ مقام و مرتبہ سمجھو تو یہی در حقیقت گمراہی کی بنیاد ہے چونکہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی یہ ان کا سب سے زیادہ گمراہ ترین تصور ہے کہ ہم پوری نوع انسانی سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارا تو استعقاق بنتا ہے ہم تو نسل کے اعتبار سے مرتر ہیں لہذا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تو ہمارا حق تھا ہی جو ملنا چاہیے تھا اور بقیہ پوری نوع انسانیت سے ہمارا رتبہ اس بنیاد پر بلنگ رہے گا باقی انسان جو ہے وہ دیکھنے میں انسان ہے حقیقت میں انسان نہیں ہے وہ گوئم کا لفظ بھی ان کے ہاں آتا ہے جنٹائلز کا لفظ بھی آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہود کی ذہنیت یہ ہے کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں باقی یہ انسان نمہ حیوان ہیں یہ گوئمز ہیں یہ جنٹائلز ہیں ان کو حقیقتا ہم اپنے مساوی انسان نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اسی پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کوئی نسلی یا پیدائشی استقاق نہیں تھا یہ ہماری دین ہمارا فضل ہماری عطا ہم جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء بار بار قرآن مجید میں یہ تصور دیا جاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس میں کسی کو اپنے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارا پیدائشی استقاق ہے اچھا نعمت سے مراد کیا ہے اگرچہ لفظ عام ہے اور اسی وجہ سے مفسرین نے اس میں بہت سے چیزیں شامل کی ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی استشارت کیا ہے کہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمت مختلف قسم کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی حضرت سلیمان کسی پادشاہت جس کی کوئی نظیر دنیا میں ممکن ہی نہیں اس لیے کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہوگی تو وہ صرف زمینی سلطنت ہوگی ہوا پر بھی تسلط ہو اور جنات پر بھی تسلط ہو یہ تو وہ ایک خصوصی انعام تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوا ہے حضرت دعوت پر اللہ کا فضل ہوا تو اگرچہ بادشاہت بھی ملی زمین میں غلبہ بھی ملا اور بھی بہت سی نعمتیں ملی زہانت اور فتانت بھی واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس قوم کے اندر زہانت اور فتانت ہے اگرچہ اس زہانت کا استعمال غلط رخ پر ہوتا ہے تو وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں سادش میں اور سادش کی صلاحیت میں شاید ان کا دنیا میں کوئی نسل اور کوئی قوم جو ہے ان کی بندیں مقابل نہ بن سکے لیکن یہ کہ اصلاً مراد کیا ہے نعمت سے اس کو نیٹ کر لیجئے کہ یہ نعمت یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن مجید کی روح سے نعمت جو مطلقاً نعمت ہے وہ صرف ایک شئے اور وہ ہدایت ہے باقی ہر شئے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر اگر بادشاہت ہے اور ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے مرودیت وہ تو گویا کہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے اسی طریقے سے صحت بشرتے کے ہدایت بھی ہو نعمت ہے لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو یہی صحت جو ہے یہ انسان تعیوش کے اندر اور عللوں تللوں میں اور بدماشیوں کے اندر اپنی قوت کو اپنی جو بھی جسمانی صلاحیت اسے صرف کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحت اس کے لیے رحمت نہیں نعمت نہیں بلکہ زحمت بن گئی موجیب عذاب بن گئی ہر نعمت جس کا بھی تصور کر سکے اولاد نعمت ہے بشرتے کے ہدایت بھی ہو ہدایت نہیں ہے تو یہی اولاد سوحان روح بن جاتی ہے یہی اولاد ہے کہ جن کے کرتوت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے بھی ہمارے جو نام عامال ہے اس کے اندر سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے اگر ہمارا بھی جرم ہو ان کی غلط پرورش میں اور غلط تربیت میں ہمارا بھی کوئی تقصیر کا حصہ ہو اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالی ظلم کرنے والا نہیں لیکن میں جو ارز کر رہا ہوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نعمت متلقا انکوالیفائید نعمت صرف ایک ہے اور وہ نعمت ہدایت ہے باقی ہر شئے کا نعمت ہونا منحسر ہے نعمت ہدایت پر گویا کہ یہ وہ ہے ٹچ سٹون یہ وہ جادو کا پتھر ہے کہ یہ ٹچ کر جائے تو ہر شئے نعمت بن جائے گی وہ سونا بن جائے گا لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نعمت نعمت نہیں اور اسی سے در حقیقت تعلق جڑتا ہے چوتھے رکوع کی آخری آیت سے اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِيَا هُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یہ بیسک چارٹر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا یہ چارٹر ہے جب بھی کوئی ہدایت ہماری طرف سے تم تک پہنچے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یہی نعمت ہدایت ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نسل میں خاص کر دی ہے مختص کر دی ہے یہ ہے وہ بات جس کو کہ اگلے رکوع میں کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے میں نے مختلف مواقع پر پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے سورہ حدید کی ایک آیت کے حوالے سے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمًا نُبُوتَ وَالْكِتَابِ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کو مختص کر دیا ہے پہلے حضرتِ نُوح کی نسل میں اور پھر حضرتِ عبراہیم کی نسل میں گویا کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بعد ہدایت یعنی ہدایتِ وحی یہ جو علمِ انسانی کا یہ جو شعبہ ہے شعبہِ ہدایت یہ خاص کر دیا گیا ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی نسل کے لیے اس کی ایک شاخ دوسری شاخ دو ہدار برس تک یہ سلسلہ چلا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاخ میں بلکہ دو ہزار سال سے زائد بھی شمار کیا جا سکتا ہے ویسے یہ ہے کہ چونکہ فترت الوحی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان یہ کھڑکی عارضی طور پر چھے سو برس تک بند نہیں اس اعتبار سے دو ہی ہزار سال بنیں گے حضرت ابراہیم سے اگر شمار کریں تو یہ دو ہزار برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں چلا اور اس کے بعد جو ہے آخری ہدایت نامہ نوع انسان راپیام آخرین یہ حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاق یعنی بنی اسمائیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شد کی سکل میں ہو گیا یہ اصل میں جو اختصاص رہا اس امت کو یہ ہے وہ سب سے بڑی فضیلت جو ان کو عطا ہوئی ہے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالی نے ان پر فرمایا یہ جو نعمت کو میں نے ہدایت کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے مربوط کیا ہے اور باقی اگرچہ نعمتیں بھی ہیں جن کا قرآن مجید میں دوسرے مقابات پر تذکرہ ہے لیکن میرے نزدیک یہاں مراد اصل میں وہی نعمتِ ہدایت ہے یعنی ہدایتِ وحی نبوت وحی اور رسالت و کتب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بلکہ یوں کہیے کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے بعد سے اس لیے کہ حضرتِ اسبائل بھی نبی تھے رسول تھے اس اعتبار سے ان کے بعد کہا جائے گا کہ حضرتِ اسحاق میں نبی اور رسول ہے یہاں تک تو دونوں بیٹوں کو ایک طرح سے مساوی کیفیت حاصل ہے کہ دونوں رسول ہیں لیکن پھر حضرتِ اسحاق کی نسل میں پھر حضرتِ یعقوب نبی ہے حضرتِ یعقوب کے بعد اب یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام اور پھر جو پروفٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ کی ایک لمبی زنجیر ہے جس کا تذکرہ ہمیں کہیں کہیں قرآنِ مجید میں بھی مل جاتا ہے لیکن زیادہ تفاصیل جو ہے وہ اول ٹیسٹرمنٹ میں تورات میں ہمیں اس کی ملتی ہے اس کا میں چاہتا ہوں کہ درہا وہ جو بحث تھی ہماری اور مجھے اصل میں آج یاد اس لیے آ گیا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میں نے وہ جو علم کے دو شعبوں پر مستقل درس دیا تھا تقریر کی تھی اور اس کے لیے کچھ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ احادیث جو ہے علم کی فضیلت خاص طور پر عبادت اور ریاضت پر ان کی جو فوقیت ہے اضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی اشارت کچھ کافیاں کروا بھی لی گئی ہے جو ادرات انس کو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چارٹ بنایا تھا ان کی دو قسمیں اس چارٹ کو ابھی میں اصل میں امپروف کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے اس کی کچھ زیادہ کافیاں نہیں بنوائی ہے وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کا مزید جو ہے اس کی تکمیل کروں لیکن اس کا ایک نکتہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں اس روز وقت ختم ہو گیا تھا آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کہ نعمت کے حوالے سے وہ ہدایت کی بحث چھڑ گئی ہے تو میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں میں نے جو ارز کیا تھا کہ علم کے دو شعبے جو ہم نے کیے کہ ایک انسانی علم ہے جس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ اگر آپ نوٹ کر لیں acquired knowledge یہ انسان حاصل کرتا ہے acquired knowledge ہے جو سمع بصر اور یہ عقل علم بالحواس اور علم بالعقل یہ acquired knowledge ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے ایک ہے revealed knowledge وہ ہے علم بالقلب قلب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ revealed ہے یہ انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی سے انسان کو عطا ہوتا ہے یہ عطا ہے دین ہے یہ خود حاصل نہیں کیا جا سکتا تحصیل نہیں کیا سکتی اس کی اور اس کا اقتصاب نہیں کیا جا سکتا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں acquired knowledge کا صحیح لفظ ہوگا اقتصابی علم جو انسان حاصل کرتا اقتصاب سے اور یہ ہے در حقیقت موہوم علم عطا کردہ علم جو اللہ تعالی نے حبا کیا ہے اور یہ موہوم علم جو ہے جو revealed knowledge ہے اس سے آج میں چاہتا ہوں کہ تین باتیں نوٹ کر لیں عام آدمی کا اس سے کیا تعلق ہے یہ علم بالقلب جو ہے اس کا ہم نے سب سے اہم صحبہ قرار دیا ہے وحی نبوت تو یہ تو انبیاء کے لئے ایک source of knowledge ہے انبیاء پر وحی آئی انبیاء کو کتابیں دی گئی انبیاء کو شریعت دی گئی اب ظاہر بات ہے کہ غیر انبیاء کے لئے جب وہ نبی وہ بات بتاتا ہے تو اس کے لئے تو وہ سما اور بصر ہی کے درجے میں ہے وہ سماعت ہی ہے اسے تو اپنی سکانوں ہی سے وہ بات مل رہی ہے کہ جو نبی کہتا ہے کہ مجھ پر نازل کی گئی تو وہ علم بالقلب تو نبی کے لئے ہے عام دوسرے شخص کے لئے تو وہ علم بالقلب نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کی سماعت کے ذریعے سے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے عام انسان کے اس علم بالقلب کے ساتھ تین رشتے ہیں نمبر ایک تو سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی علمِ ہدایت ملا ہے چاہے ہمارے لئے وہ سما کے درجے میں ہے ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ان آمنو بربکم فامنہ پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندہ دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے یہ سمیل ایمان ہمارا جو بھی ہے بہرحال اس سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے تو ہمیں علمی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہدایت جو ہے اس کی سورس نبی کی سما اور بسر اور عقل نہیں ہے وہ اس کے لیے ایکوائرڈ نالج نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ریویل نالج ہے اور اس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی یہ ہمارا رشتہ بل واسطہ ہے البتہ بلا واسطے بھی ہمارے دو تعلقات ہیں پہلا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نیک سرشت لوگ اور یہ معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے اگرچہ کسی شخص کا تعلق جو ہے ایمان کے ساتھ کسی سبب سے قائم نہیں ہو سکا اس تک دین کا پیغام نہیں پہنچایا جا سکا یا اس پر انکشاف نہیں ہوا کسی وجہ سے لیکن ہے نیک سرشت انسان تو اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جس کو ہم الہام کہتے ہیں اور علقاء کہتے ہیں اور کشف کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں اسے بھی ملتی رہتی ہیں اور اس سے جو اہل ایمان ہیں ان کو مشارت ملتی ہیں ان کو اس سے تسکین قلبی تمانینت قلب جسے ہم کہتے ہیں علا بذکر اللہ تتمین القلوب وہ در حقیقت اسی علم بالقلب کا در حقیقت جو ہے وہ سمرہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اور تیسری اور اہم ترین شئے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے جو اکام آدمی کے لیے سمیش شئے ہے سنی ہوئی شئے ہے جو اسے نبی کے یا نبی کے عورت کے بعد اس کے امت کے ذریعے سے اس کے مبلغین کے ذریعے سے جو بات اس کے قانو تک پہنچتی ہے یہ سمی ایمان قلبی یقین کی شکل اختیار تب ہی کرتا ہے جبکہ قلب جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں یہ جو اسطلعہ آئی ہے اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب یہ تصدیق قلبی اگر نہیں ہے تو پھر یہ صرف قول ہی قول ہے یہ ہمارا ایک ڈاغما ہے ہمارا ایک عقیدہ ہے یہ ہمارا وہ جو ہماری فیکلٹی ہے علم بالقلب در حقیقت کس کے ذریعے سے جب تصدیق ہوتی ہے ہمارے پاس تو وہ شئے نہیں آئی آئی تو ہے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بعد وہ صحابہ کو منتقل ہوئی صحابہ سے تابع ان کو تابع ان کو ہوتے ہوتے کتابوں کے ذریعے سے مصف کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے مفسرین کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ گئی لیکن ہمارے لیے وہ سامو بسر والا علم ہے جب تک کہ وہ دل کے اندر اتر کر اور دل گواہی نہ دے دے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے جب یہ تصدیقم بالقلب ہوتا ہے تب وہ ایمان قلبی کی شکل اور حقیقی ایمان کی صورت اختیار کرتا ہے اس اعتبار سے یہ نہ سمجھئے کہ ہمارا کو رشتہ نہیں ہے ہمیں بھی جو یقین یقین کے جو قیفیت ہے وہ حاصل ہوگی تو وہ علم بالقلب کے ذریعے سے ہوگی اسی کو علامہ اقبال نے اس طور میں جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے شعر میں بھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں واقعہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص کس مقام پر ہوتا تھا اور کہاں سے بات کرتا تھا کہاں تک اس کی رسائی تھی فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک جا یہ اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ اس کا صحیح انتباق اور اطلاق خود اقبال پر ہے فلسفے کی زمان میں انہوں نے اس کو اپنے ریکنسٹرکشن والے خطبات نے بیان کیا ہے انٹرنل ایکسپیرینس جیسے ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس کے لیے ذریعہ کیا ہے کان ہے ناک ہے چھونا ہے چکھنا ہے دیکھنا ہے آنکھ ہے سما ہے بسر ہے یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے اقبال نے اس بات کیا ہے کہ اتنا ہی قابل اعتباد بلکہ اس سے کہیں زیادہ قابل اعتباد جو ہے وہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے یہ تجربہ باطنی جو ہے یہ ہے اصل روح اور در حقیقت ایمان انسان کا بنتا ہی تب ہے جبکہ وہ تجربہ باطنی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہو جائے بلکہ آج میں جب یہ سوچ رہا تھا تو ایک تمثیل ایسی ذہن میں آئی کہ جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو تو یوں سمجھئے کہ ایک علم ہمارے ہاں ہماری آنکھوں اور کانوں سے اور عقل سے ہو کر اندر اتر رہا ہے اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو قلب کے اوپر وارد ہو رہا ہے جہاں ان دونوں کا کنیکشن ملے گا تب در حقیقت وہ جو کرنٹ ہے ایمان کا وہ روان ہوگا اور حقیقت میں وہ ایک لیونگ فورس جس کو میں کہوں زندہ ایمان لیونگ کنوکشن برننگ کنوکشن تب بنتا ہے جبکہ وہ تصدیقم بالقلب والا جو انسان کا علم بالقلب والا جو فیکلٹی ہے اس کی وہ بھی بیدار ہو گئی ہو اور شعر میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی بڑا پیارا شعر ہے اس معنی میں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ کاش ہمیں عربی زبان آتی عربی زبان ہماری مادری زبان ہوتی ہم اس کو سمجھتے بات ایک حد تک صحیح ہے اس لیے کہ یقیناً اپروچ ایزی ہو جاتی ہمارا کم سے کم یہ سماعی ایمان جو ہے استماعی ایمان اس کے لیے تو آسانی ہو جاتی یا جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے کسی اور محرک اور کسی اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کر دیتا ہے اب اس کو قرآن مجید سے اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنانے میں سہولت حاصل ہو جاتی لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ عرب بھی ہو اگر لیکن اگر اس کے دل سے گواہی نہیں نکل رہی بلکہ اندر وہ فیکلٹی آف ہارٹ جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے قلب جو ہے مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ بر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو چاہے اس کی زبان عربی ہو وہ لا الہ الا اللہ جتنا کسی عجمی کے لیے ایک غیر زبان ہے نامانوس زبان ہے اس کی حقیقت سے آشنائی اسے حاصل نہیں ہے بلکل اسی طرح عرب کو بھی چاہے اس کی اپنی مادری زبان ہے لا الہ الا لیکن در حقیقت اگر دل مردہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی عجمی زبان ہی ہے در حقیقت عرب کے لیے بھی تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب غریب کے معنی یہاں پر اجنبی غریب کے معنی وہ اردو والی غربت نہیں ہے لغت غریب بدہ لسلام غریباً وسیعود و کما بدہ فتوبہ للغربہ یہ وہ غریب ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ ہے علم بالقلب کا وہ معاملہ جس کی حاجت ہم میں سے ہر شخص کو ہے وہ دل کچھ بیدار ہو اسے کچھ مل رہا ہو وہ تصدیق کرے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے محمد نے جو فرمایا بات صحیح ہے اندر سے اس کا اپنا ایکسپیرینس بن جائے اس کا اپنا داخلی تجربہ باتی تجربہ بن جائے یا جسے صوفیہ کہتے ہیں جب یہ انسان کا حال بن جائے حال اس وقت بنے گا جبکہ علم کے یہ دونوں شاخیں آ کر مل گئی ہو اور ان کا باہمی ربط اور تعلق قائم ہو جائے بہرحال یہ نعمتِ ہدایت کے حوالے سے میں نے یہ اضافہ کیا ہے اپنے پچھلے درس کی گفتگو پر اب آئیے فرمایا اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو یہاں پر اکثر مترجمین نے یہ لفظ تو جو ہے بیچ میں اس کی رعائت نہیں کی ہے یہ اصل میں شرط اور جزائے شرط یہ جو ترتیب ہے کلام جو ہے شرط اور جزائے شرط جزائے شرط تب ہی ہوگی جبکہ شرط پوری ہو جائے اور یہ قرآنِ مجید میں جیسا کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل جس کے آج کل کی اسطلاح ہے بائی لیٹرل ریلیشنشپ دو طرفہ تعلقات اس لئے اذکرکم جو ہے یہاں پر جزم ہے اذکروکم نہیں ہے اذکرکم مجزوم اس لئے ہے اس لئے کہ یہ جزائے شرط ہے تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا گویا کہ یہ چیزیں جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا تم اللہ کی طرف چل کر آو گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا تم اللہ کی طرف بارش بربڑ ہو گے اللہ تمہاری طرف ہاتھ بربڑے گا لیکن یہ کہ ہوگا بائی لیٹرل معاملہ بلکل وہی یہاں پر ہے تم میرا عہد پورا کرو ظاہر بات ہے کہ عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے مراد کیا ہے معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے اس کے دو ایسپیکٹ سے اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ تب ہی پابند ہوگا معاہدے کو پورا کرنے پر جبکہ پہلے فریق نے اپنے حصے کا عہد پورا کر دیا تو پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو اس سے مراد کیا ہے اہد کونسا ہے اہد میں اگرچہ اگر اس کو عام لیا جائے تو ایک تو اہدِ علست ہے جو تمام انسان کر کے آئے ہیں لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل سے دو اہد ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے بلکہ تین اہد ایک اہد ہے میساق شریعت شریعت جس کو بھی دی جاتی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو جیسے کہ آیا بھی ہے خُضُوا مَا عَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْكُرُوا مَا فِيهِ اب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے جب کتاب دی گئی شریعت دی گئی اسی طرح ایک میساق وہ ہے ایک اہد وہ ہے کہ جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو اسے عام کرو اسے کھولو اسے چھپاؤ نہیں وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِي نَعُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَقْتُمُونَ تم لازماً اسے بازے کرو گے بیان کرو گے اس کو عام کرو گے لوگوں تک پہنچاؤ گے اسے چھپاؤ گے نہیں ان دونوں اہدوں میں بھی بد اہدی کی ہے اہل کتاب نے یہود کے علماء نے بالخصوص چھپا کر رکھا ہے اسے اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے دولت بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں میں احتیاج ہو لوگ آ کر ہم سے فتوہ پوچھیں ہم سے مسائل پوچھیں اگر یہ علم عام ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری حیثیت ہماری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی جیسے ہندووں میں برہمنوں نے اسے اپنا ایک خاص جو ہے حق بنایا استحقاق اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص طبطے کو تو اس درجے محروم کیا ہے کہ اگر کہیں اتفاق سے ان کے کانوں کے اندر کہیں اگر وید کے اشنوک پڑ جائیں تو سیسا پگلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا انہیں قوت سمات سے محروم کر دیا جائے اس درجے ان کے جو ہے سمجھ یہ کہ ایک استبداد اور ایک جس کو کہا جائے کہ ڈکٹیٹ رانہ انداز تھا تو اسی طریقے سے یہود میں تھا قرآن مجید میں آئے گا کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو اکثر لوگ چھپاتے ہو اور تمہارا یہ فیل در حقیقت اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے لیکن اس میں جو اصل مراد ہے یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے وہ ایک خاص اہد ہے جو یہود سے لیا گیا اور چونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چنانچہ اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ اہد ہے یہ وہ مساق ہے جس کو کہ عیفہ کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ فرما رہے ہیں جو حضور کی بیست سے مطالب لیا گیا جبکہ تورات عطا کی گئی تھی اور اسی وقت انہوں نے ایک جرم بھی کیا ان کی ایک قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ تور پر تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچرے کی پرستش کی پھر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی توبہ کر کے پھر ستر افراد کو جو سرکردہ تھے مختلف بارہ قمیلوں کے لوگ ان کو لے کر کوہ تور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے اس وقت کا ذکر ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ یہ سورہ ہے آراف کی آیات ہیں ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون ایک سو چھپن میں یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ دُنْيَا حَسَنَةَ اے اللہ جب تُو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر فرمایا ہے ہم سے تو اب آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے لکھ دے تیہ کر دے فیصلہ فرما دے یہ کتاب کسی شے کا لکھ دینا گویا کہ قطعیت کی طرف دلالت کرتا ہے وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةَ پروردگار تیہ فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی وَفِي الْآخرہ اور آخرت میں بھی اِنَّا هُدْنَا عِلَيْكَ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں قَالَ عَذَابِي أُسِيبُ بِهِمَنْ اَشَا جواباً اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا دیکھو میری سزا میری پکڑ یہ تو آئے گی جس پر میں چاہوں گا یعنی جس کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا جس کے جرم سے چشم پوشی نہ کرنا چاہوں گا میری اپنی حکمت ہے میرا اپنا پررورگیٹیو ہے میرا اپنا اختیار ہے رہ گئی میری رحمت تو وہ تو ہر شے کے ساتھ شامل ہے ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ پوری کائنات کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون منت ہے باقی جو اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک خاص اس کو اپنی رحمت کو خاص کر دوں اور لکھ دوں کسی کے لئے تیہ کر دوں تو وہ تیہ ہوگی کسی نسل کے لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے جن کے اندر یہ اصاف ہوں میں لکھ دوں گا تیہ کر دوں گا معین کر دوں گا اسے ان لوگوں کے حق میں جو تقویٰ کی رویش اختیار کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور ہماری آیات پر یقین رکھیں گے اب اصل بات آ رہی ہے وہ کہ جو پیروی کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کی جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا یعنی جس کی پیشنگوئیاں وہ پائیں گے لکھی ہوئی اپنے پاس اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے رسومات کے بدعات کے خام خاکی جو انہوں نے رسم ایجاد کر لی ہوں گی ان کے بوجھ سے انہیں نجات دلائے گا جو انہوں نے توک اپنے گلوں میں خود ڈال لیے ہوں گے ان سے آزادی عطا فرمائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے وَعَذَّرُوْهُ اور اس کی تعظیم کریں گے وَنَسَرُوْهُ اور اس کی مدد کریں گے وَتَّبَعُوا النُورَ اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ ہوگے فلاہ پانے والے یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد اور گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وساطت سے یہ عہد ہے اہلِ کتاب کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَعَوْفُ بِعَحْدِي پورا کرو میرے عہد کو اب وہ میرے رسولِ نبیِ امی یہاں آگئے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے یہ نور ہم ان کے ساتھ نازل کر رہے ہیں آیاتِ بیانات نازل ہو رہی ہیں ان پر ایمان لاؤ ان کی تعظیم کرو ان کی مدد کرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ان پر نازل کی جا رہی ہے اگر یہ کرو گے تو میری رحمت کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے شامل حال رہے گا جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے اگرچہ وہ اب ہم تو ترتیبِ مصف کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ تو بعد میں بہت دور آئے گا پندلوے پارے میں جا کر کہیں لیکن یہ ہے کہ تنزیل کے اعتبار سے تو وہ نازل ہو چکا سورہ بکرہ سے قبل ان کی تاریخ کے چار ادوار دو ہزار سال کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر سمویا ہے اس رکوع میں پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا اور اسی میں فرمایا تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کے لئے آمادہ ہے لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو پہلے تم اختیار کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا جس طرح تم پر عذاب کے کوڑے برسے ہیں نبوکہ نظر کے ہاتھوں اشوریوں کے ہاتھوں پھر یونانیوں کے ہاتھوں پھر رومیوں کے ہاتھوں اسی طریقے سے تمہاری پیٹھ پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے یہ قرآن موجود ہے نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے آؤ اس کے دامن میں آجاؤ رحمتِ خداوندی جو ہے وہ تمہارے لئے کشادہ ہو جائے گی لیکن اگر عبا کرو گے انکار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ عہد اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں تھا بلکہ وہ کنڈیشنل تھا ان کے حق میں ہوگی وہ میری رحمتِ خصوصی میں وہ عہد اپنا پورا کرنے کو تیار ہوں تم اس اپنے عہد کے حصے کو پورا کرو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے در حقیقت وہ حضور پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے سارا زور ساری تاقید برانے عہد کو یاد دلانا وہ اس پر ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور دیکھو صرف مجھ ہی سے ڈرو اس میں مولانا اسلائی صاحب نے جو عربی اسلوب ہے عربی زبان کی اسالیم کہ تاقید کے کئی اسلوب ہیں جو اس میں جمع کر دیا گئے ایک تو یہ کہ اِيَّا يَا یایسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں یہ پہلے لے آنا مفعول کو نعبودو کا کی بجائے اِيَّا کا نعبودو یہ بھی ایک تاقید کے لئے اور حسن کا مضمون ہے اور تاقید بھی ہے اِيَّا کا نستعیم یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور اگلی آیت میں آئے گا وَإِيَّا يَفَتَّخُونَ یہاں پر بھی اس کا حسن کیا جا رہا ہے صرف مجھ سے ڈرو صرف میرا تقویٰ اختیار کرو اور مزید یہ کہ مفعول کو پہلے لے آئے جائے تو تاقید ہے فا کا کلمہ اضافہ کیا گیا وَإِيَّا فَرْحَبُونَ فا کے ذریعے سے مزید تاقید یہ کہ فرحبونے اِيَّا يَا میں موجود ہے صرف میری ہی مجھ ہی سے ڈرو لیکن فرحبونی یہ درحقیقت نون کے نیچے جو زیر ہے یہ فرحبونی ہے جس کی کہ یا جو ہے ساکت ہو گئی ہے نون کا زیر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے فرحبونے تو پس صرف صرف میری ہی میرا ہی رہب میرا ہی خوف یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے یہ اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے اندیشیں محسوس کرتا ہے میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی محمد کی تصدیق کر دیں گے تو ہماری جو امتیازی شان تھی بنی اسرائیل کی وہ ختم ہو جائے گی ہم اگر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سیادت چودراہت ہمیں حاصل تھی خود اپنی قوم میں وہ بھی ختم اور پھر یہ کہ دوسروں میں جو قیادت اور سیادت کا سکہ ہمارا چل رہا ہے عوث اور خضرت جو ہیں وہ بھی ہم سے مرعوب ہیں اور وہ بھی ہمیں ہی تسریم کرتے ہیں بالا دست وہ بھی بات ختم ہو جائے گی تو یہ تمام جو دنیوی مفادات اور حیثیت اور وجاہت اور چودراہت اور اقتدار یہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے جاتی نہ رہیں چھن نہ جائیں یہ تمام اندیشیں میں اور اندیشہ ہائے دور دراست اگرچہ حقیقت منکشف ہو چکی دل گواہی دے چکا کہ یہ حق ہے فرمایا ان تمام خلشات کو دل سے نکال دو ان میں سے کسی اندیشے کو اپنے قریب متانے دو تم پر تو بس خوف ہونا چاہیے صرف میرا میری پکڑ کا میرے عذاب کا میرے عہد کی خلاف برزی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے ڈرو وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اب وہ اگلی آیت آگئی وَآَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرِمْ بِ اور ایمان لاغ اس پر جو میں نے نازل کیا یہ جہاں پر انزلنا بھی آتا ہے انزلتو بھی آتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے ضمیر کے سیغے آ رہے ہیں یا بَنِ اسرائیلِ اسْکُرُوا نِعْمَتِيَلَّتِي أَنْعَمْتُوا عَلَيْكُمْ وَآَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُوا مُصَدِّقًا اس میں بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے جہاں جمع کا سیغہ آتا ہے اس میں عظمت ہے تعظیم ہے ہم لیکن جہاں میں آتا ہے اس میں تاقید ہوتی ہے زور زیادہ اس میں ہے جو میں نے نازل کیا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُوا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ جو میں نے اتارا ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے اکثر لوگوں نے لیا ہے کہ چونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی کہ تورات اللہ کی کتاب تھی ٹھیک ہے اس میں تحریف ہو گئی غلطیاں ہو گئی کچھ حصے گم ہو گئے کچھ اس کے اندر لفظی تحریف ہو گئی کمانوی تحریف ہو گئی یہ علیہ لبات ہے لیکن تورات منذل من اللہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب تھی انجیل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب زبور اللہ کی عطا کردہ کتاب تو گویا کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی بھی انجیل کی بھی اور زبور کی بھی اور مختلف صحیفوں کی صحف ابراہیم و موسیٰ تو یہ تو ہوا قرآن کی تصدیق سابقہ کتب کی جو تصدیق قرآن کر رہا ہے لیکن یہ کہ ایک دوسرا مفہوم جس کی طرف خاص طور پر مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے زیادہ توجہ دلائی ہے اور وہ بہت گہرا مفہوم ہے کہ در حقیقت قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اگر تورات میں پیشنگوئی تھی تو وہ پیشنگوئی ابھی منتظر تھی اپنی تصدیق کی کہ اس پیشنگوئی کا مصداق بن کر قرآن آئے اگر تورات میں پیشنگوئی تھی ایک نبی آخر الزمان کی تو وہ پیشنگوئی جو ہے بھی تشنہ تھی جب تک کہ وہ نبی آخر الزمان آنا جائے تو گویا کہ حضور کی بحصت اور قرآن کا نزول اس اعتبار سے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی یہ گہرہ مفہوم بھی ہے اور بہت اس کے اندر بلاغت کا پہلو موجود ہے چنانچہ وہ جو کتاب استثناء کی پیشنگوئی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اب خطاب یہاں حضرت موسیٰ سے ہو رہا ہے کتاب استثناء ایڈیٹرانومی اس کی پندرہ سے اٹھارہ تک کی یہ آیات ہے کہ پندرہ باب ہے اور اس میں کچھ آیات ہے میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے اب ظاہر بات ہے کہ جو تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے بنی اسرائیل کے بھائی ہوئے بنی اسماعیل جو کزنز ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں حضرت اسحاق کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنو اسماعیل کے جو عرب میں آباد ہوئے ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی تمہارے مانند اٹھاؤں گا ظاہر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس اعتبار سے موسیٰ کے مانند نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی تورات دی گئی موسیٰ کو شریعت دی گئی باقی تمام انبیاء اسی شریعت کی تنفیذ کے لیے آئے اسی کی وضاحت کے لیے آئے وہی کتاب وہی اس کی توضیح اسی کی تنفیذ اسی کے حکام کو جو ہے بیان کرنا یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو اور شریعت موسیٰ کو لاؤ کو ختم کرنے آیا ہوں کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ شریعت کو ختم کرنے آیا یہ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سینٹ پول نے کیا ہے شریعت ساکت کرنی اور موجودہ مسیحیت جو ہے وہ بغیر شریعت کے کوئی قانون ہے ہی نہیں ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شئے حرام نہیں اور کوئی شئے فرض اور واجب نہیں اور ہے مذہب اس اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ مسیحیت نہیں ہے یہ پولیزم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے یہ کرسچینٹی اس کے لیے ویسے بھی غلط نام ہے لیکن یہ کہ مس نومر بھی ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ پولیزم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی حقیقت کا تسلیم کرنے کا معاملہ ہے کہ ناکٹر مائیکل ہارٹ نے اگرچہ اتنے سری الفاظ میں تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ در حقیقت آج کی کرسچینٹی جو ہے وہ پولیزم ہے پول کی تعلیمات ہے اس نے توحید کو تسلیم سے بدلا شریعت موسوی کو ساکت کر دیا تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ آئے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے معنی ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے مو میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے یہ تو بدریہ قلب آئی ہے اور حضور کی زبان مبارک سب عدا ہو رہی ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی چیز ملی ابتدان جو تورات ملی ہے الواح میں وہ لکھی ہوئی چیز تھی تو یہ مو میں کلام ڈالنا کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر جو بات کہے گا تم اسے ماننا اور جو اس کو نہیں مانے گا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گا یہ دیوٹرانمی میں آج بھی موجود ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصدیقیں ہیں یہ جو ان پیشنگوئیاں ہیں یہ گویا کے بلا تصدیق تھیں جب تک کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آگئے تو گویا کے قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُوا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور دیکھو مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے ذرا اس کی جو نحوی ایک فرق ہے اَوَّلَ كَافِرٍ اور اَوَّلُ الْكَافِرِين اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اَوَّلُ الْكَافِرِينَ اگر آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ بہت سے کافر ہیں بہت سے کفر کرنے والے ان میں سب سے پہلا کفر کرنے والا اس میں وہ ترتیب زمانی پیش نظر ہوگی اَوَّلَ كَافِرِينَ در حقیقت یہ تمیز ہے کفر کرنے میں سب سے پہلا لیکن پہلا بھی یہاں پر ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں درجے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے تم نہ بن جاؤ یعنی یہ کہ جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے نہ وہ نبوت سے آشنا تھے نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی نہ کتابیں تھی کچھ بھی نہیں امی قوم لیکن ان میں سے آپ کو معلوم ہے بارہ برس کی محنت کے نتیجے میں کتنی کثیر تعداد میں لوگ نکل آئے ٹھیک ہے بحثیت مجموعی مکہ نے جو ہے تسلیم نہیں کیا اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی لیکن یہ ساری مہاجرین کے جماعت آخر انہی میں سے تھی ابو بکر انہی میں سے تھے عمر انہی میں سے تھے حمزہ انہی میں سے تھے اور باقی عثمان انہی سے تھے علی انہی سے تھے اور یہ آشرہ ابو بشرہ انہی سے تھے کم سے کم سوا سو ڈیڑھ سو کے قریب آدمی جو ہے وہ تو جو سن دس نبوی تک حضور پر ایمان لات چکے تھے وہ سب وہی کے تھے تو معلوم ہوا کہ تم حد کر رہے ہو کہ تمہیں تو بڑھ کر چاہیے تھا میں آگے بڑھ جاتے پہل کرتے لیکن اس کے برقس تمہاری روش یہ ہے کہ مت ہو جاؤ تم اس کا کفر کرنے والوں میں سب سے اول بمانی سب سے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر کفر کرنے کا انداز تم اختیار نہ کرو اب یہ بھی دیکھئے اپیل کا انداز ہے دعوت کا انداز ہے بڑا دل نشین پیرائے کا انداز ہے بات کو سمجھو تمہاری اپنی متع ہے تمہاری اپنی شئے ہے جیسے حضور نے فرمایا حکمت و دولت المومن یہ کوئی نئی بات تمہارے لئے نہیں لے کر آیا وہی توحید کی تعلیم ہے وہی ایمان بالآخرہ وہی شریعت ہے شریعت میں کچھ معمولی رد و بدل ہے جو ابھی ہوگا جبھی ابھی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تک تو ابھی شریعت محمدی کا نزول شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو گویا کہ ابتدائی احکام آ رہے ہیں تکمیل تو ہوگی جب معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ اختلافات پیش آ جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے حجرت کے فوراں بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گویا کہ وہ یگانگت کا احساس اور زیادہ ان میں اجاگر ہو سکتا تھا کہ یہ وہی قبلہ ہے ان کا ہمارے تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں موسیٰ کے نام لیوان ہیں حارون کے نام لیوان ہیں تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اس اعتبار سے تمہارے لئے تو اس میں کوئی اجنبیت کا پہلو ہے ہی نہیں فلا تکونو اکولا کافرن بی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور دیکھو میری آیات کے عوض حقیر سی پونجی قبول نہ کرو میں نے یہاں پر اشتراک کا ترجمہ خریدنا نہیں کیا اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَبُدْ بَلَا لَتَبِلْهُدَا بیع و شرح اصل میں مبادلہ ہوتا ہے ایک شئے دے کر کوئی شئے لے لینا ہمارے ہاں خرید کا فروخت کا تصور ہو گیا ہے اس لیے کہ کرنسی کا تصور ہے پیسہ دیتے ہیں تو پیسہ دینے والا خریدار ہے اور شئے دینے والا فروخت کرننا ہے لیکن اگر بارٹر ہو رہا ہو اشیاء کا مبادلہ ہو رہا ہو تو ہر شئے کو آپ قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر شئے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فروخت نیمال ہیں اس اعتبار سے بے و شرح اصل میں مبادلے کا نام ہے کوئی شئے دینا کوئی شئے لے لینا ولا تشترو بے آیاتی سمرن قلیلہ یہ حقیر سی پونجی ہے یہ دنیا بھی مفادہ یہ تھوڑی سی چودرہت یہ دنیا کی زندگی فانی ابھی کیا بالوں کتنے دن رہنا ہے اس میں ٹھیک ہے تمہاری مشندیں ہیں تمہاری حیثیتیں ہیں تمہارے لوگ جو ہے رجوع کرتے ہیں تم سے جھکر ملتے ہیں تم سے فتوے مانتے ہیں تم سے علم حاصل کرتے ہیں یہ تھوڑی سے سیادت اور چودرہت جو ہے اس کو ترجیح دے رہے ہو اور اتنی بڑی دولت اتنی بڑی پونجی ہدایت ربانی وہ ہودن جو اب الہدا بن کر آ رہی ہے اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُون اور دیکھو پھر وہی بات اِيَّا يَفَتَّقُون قلمہ فَا مزید تاقید کے لیے فَتَّقُون مجھ ہی سے میرا ہی تقویٰ اختیار کرو لیکن اِيَّا يَا سے اور اس کو مقدم کر کے صرف میرا تقویٰ اختیار کرو تو یہ فرحمون اور فتَّقون ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے رہب اصل میں کہتے ہیں دل کی لرزش جیسے دل کے اوپر ایک لرز آسا تاری ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو اگر آخرت کے جو احوال ہیں وہ سامنے رہے تو دل پر کپ کپ اسی تاری ہوتی یہ رہب ہے اسی سے رہبانیت کا لفظ اور راہب بنا ہے بہت ڈرنے والے بہت ہی خشیت رکھنے والے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے وہ راہب ہیں رہبانیت اسی سے بنا ہے رہب یہ خوف اور اس کا نتیجہ نکلے گا تقویٰ انسان پھر اب بچتا ہے اس کے حکم کو توڑنے سے بچتا ہے اس کے احکام کی تعمیل میں اپنی امکانی حد تک جو ہے کوشہ رہتا ہے یہ جو روش ہے یہ تقویٰ ہے تو تقویٰ نتیجہ ہے اس رہب کا اگر وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ خوف دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا عمل میں عملی روش میں وہ تقویٰ ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور دیکھو مت لباس پہنا دو حق پر باطل کا حق ہے اس کے اوپر تم تلبیس کر رہے ہیں لباس لباس جو ہے اس سے ہم واقف ہیں کوئی شے کسی چیز کے اوپر چڑھا دی جائے لباس ہمارے جسم کو ڈھاپ لیتا ہے تو لباس جو ہے وہ چڑھ گیا ہمارے جسم کے اوپر جس سے کہ جسم چھپ گیا حق پر باطل کا لبادہ ڈال دینا حق پر باطل کا پردہ ڈال دینا کوئی دھات کوئی اور ہے اس پر ملمہ کوئی اور چڑھا دینا وہ چاندی نظر آنے لگے یا سونا نظر آنے لگے حالانہ کہ ہو کوئی اور ارنا دھات تو یہ بھی گویا کہ تلبیس ہے اسی سے خلط مبحث گڑمٹ کر دینا یہ ساری چیزیں التباس کا لفظ اسی سے باب افتعال آیا ہے التباس ہے کسی شے کے اندر آدمی جو ہے گو مگو کی حالت میں ہو کہ حقیقت اس پر منکشف نہ ہو رہی ہو تو یہ التباس ہے مغالطہ آدمی کو لاہق ہو جائے تو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُ قَبِ الْبَاطِلِ مَتْ شُپاؤ حق کو باطل سے یعنی یہ حق تمہارے سامنے آیا ہے اب تم ترہ ترہ کے بہانے بنا کر ترہ ترہ کے اعتراضات کر کے غلط قسم کے مطالبات کر کے جیسے ایک مثل ایک آیا ہے کہ ہم سے تو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے انسان کے عہد تفولیت کے جبکہ ابھی انسان عہد تفولیت میں تھا اس دور کی باتیں ہیں جبکہ انسان محتاج تھا کہ حصی موجزات قدم قدم پر دکھائے جائیں تو کسی کے نظر اور کسی کی قربانی کے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل رکھی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری یہ نظر یا قربانی جو ہے قبول ہو گئی بارگاہ خداوندی میں آسمان سے ایک آگ شولہ سا اترتا تھا بسم کر دیتا حضرت حابیل اور قابیل کا جو ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں کہ معلوم ہو گیا انہیں کہ ایک کی قربانی جو ہے ایک کی نظر قبول ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی تو کیسے معلوم ہو گیا اس لیے کہ ہم تو اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہ تو آخرت ہی میں چل کر پتا لگے گا کہ کوئی شیع قبول ہوئی تھی یا رد ہو گئی تھی یا یہ کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے لیکن یہ کہ کوئی ایسی حصی شیع کوئی علامت تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہو گیا اور کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا ابتدائی دور کی یہ چیزیں تھی تو ترہ ترہ کے اس طرح کے بہانے جو ہے وہ بنا کر اور اپنے آپ کو محروم کرنا اصل میں تو اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہو اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس عدایت خداوندی سے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یہاں پر بھی لا محذوف ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ لیکن یہ کہ یہ فساحت کا انداز ہے کہ دوبارہ اس کی تقرار کی ضرورت نہیں ہے لا تلبسو والا لا جو ہے گویا کہ دوبارہ یہاں پر مقدر مانا جائے گا انڈرسون مانا جائے گا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ مَتْ شُپاؤُ حَقُو وَانْتُمْ تَعْلَبُون درہ حالے کے تم جانتے ہیں یعنی ایک یہ ہے کہ انسان مغالتے میں ہو واقعی اشتباع اسے لاحق ہو جائے بات سمجھ میں نہ آئے اس میں اگر کچھ وقت گدر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات واضح ہو چکی ہو حق کو انسان پہچان لے یہ سورہ انام کی وہ آیت جو ہے کہ حق کے انکشاف کے بعد اگر انسان اس کو قبول کرنے سے رد کرتا ہے تو اس کے سزا جو ملتی ہے وَنُقَلِّبُ اَفْدَتَهُمْ وَابْسَارَهُمْ ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دیں گے ان کے نگاہوں کو بھی پھیر دیں گے اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب حق منکشف ہوا وہ اس پر ایمان نہیں لائے دل نے گواہی دے دی وہی پھر شیر میں سنا رہا ہوں لغتِ غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب دل نے گواہی دے دی اب لغتِ غریب نہیں ہے اب تو یہ معنوس بات ہے آپ کے دل نے مان لیا ہے حقیقت منکشف ہو گئی ہے آفیت اسی میں فوراں تصدیق کرو فوراں مانو اگر تاخیر کرو گے اپنی چودرہت اپنی سیادت اپنی مسلحتیں اپنے مفادات اگر ان کی وجہ سے آنکھ بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر نگاہوں کو بھی اُلٹ دے گا دلوں کو بھی اُلٹ دے گا دلوں کے پر مہر لگا دے گا تو فرمایا وانتم تعالیٰ من جانتے موچتے یہ نہ کرو مغالتے میں ہو جائے غلط فہمی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور غلط سے یہ رفاہ فرما دیتا ہے وقت گزرتا ہے غلط سے نہیں رفاہ ہو جاتی وہ بلکل وہی جو محاورہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو جگانا ممکن نہیں سوئے ہوئے کو آپ جگا لیجئے لیکن جو جاگا ہوا ہے بنا ہوا ہے اب اسے آپ کیسے جگائیں گے تو جس نے حق کو پہچان کر رج کیا ہو اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے حق کو پیش کریں یہ وہی آیت ہے جو پہلے ہی رکو میں آ چکی سواؤن علیہم آنظرتہم ام لم تنظرم لا یومنون ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی آپ سارہم بشاوہ وعقیم السلاة وات الزکاة ورکعو مار راکعین اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکاة اور قرآن مجید کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت شریعت موسوی کے بھی اہم ترین جو اناثر ہیں یہی دو تھے اگرچہ اضافی طور پر شریعت موسوی میں قربانی کا ذکر بہت ہے قربانگاہ ہی در حقیقت ان کا جو ہے عبادتگاہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ قربانگاہ اور جب وہ جو پھرتے تھے گھومتے تھے تو بھی ان کا خیمہ ہوتا تھا قربانگاہ کا خیمہ جس کا کہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف رکھتے تھے گویا کہ مولانا حبید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے وہ جو ان کی کتاب عربی زبان میں رائی صحیف فی من ہوا الزبیح جس کا ترجمہ اردو میں ہم نے شائع کیا تھا زبیح کون ہے یہ جو رسالہ ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اول قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہے اس لیے کہ یہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ تو ابھی چار پانچ سو برس بعد وجود میں آئے گا حضرت موسیٰ کے بھی تین سو برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جب یہ قوم نکل رہی تھی اور جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ مصر میں اپنے گھر قبلہ رخ بناو وجعلو بیوتکن قبلتن تو وہ قبلہ کونسا تھا ابھی یروشلم وجود میں نہیں آیا ابھی حیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا ابھی وہ تین سو برس کے بعد حضرت سلیمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ قبلہ کونسا تھا یہ قبلہ یہی خانہ کعبہ اول قبلہ یہی ہے در حقیقت ہمارے ہاں جو کہہ دیا جاتا ہے قبلہ اول بیت المقدس کو یہ در حقیقت غلط العام ہے وہ اس اعتبار سے کہ حضور نے مدینہ میں آنے کے بعد پہلے سولہ مہینے ادھر روح کر کے نماز پڑھی یا یہ کہ حضور سے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور تک یہ گویا کہ بیت المقدس بن گیا تھا ورنہ یہ کہ اولین قبلہ جو ہے وہ تو وہی ہے دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا وہی ہے پہلا گھر جو بنا ہے وہ وہی ہے اور میرے نظریک رائے صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم اس کے میمار ہیں حضرت ابراہیم میمار سانی ہے وہ امارت گر گئی تھی امتداز زمانہ سے سلابوں سے ختم ہو گئی تھی پھر اس کی جگہ جو ہے معین کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی ہے اور پھر اس پر از یرفعو ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل بنیادیں وہی تھی قواعد وہی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے تھے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ اسی پہلے پارے ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ بدلوے رکوعی میں یہ آیت آ جائیں گی بارحال فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاءَ قائم رکھو نماز یہاں نوٹ کر لیجئے اقامت کا لفظ آیا ہے نماز قائم رکھنا اور یہ پہلے رکوع میں بھی آ چکا تھا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہاں پر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کی بجائے اب اسطلاح آئی ہے آتُ الزَّكَاء زکاة ادا کرو یہ زکاة جو ہے مکی دور میں تو یہ عام لفظ تھا تسکیہ نفس کے لیے انسان جو خرچ کرے غریبوں کی امداد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے جو بھی ہے وہ گویا کہ زکاة ہے لیکن مدنی دور میں آ کر اب زکاة کا لفظ معین ہو گیا ہے ان صدقاتِ واجبہ جو یہ صدقہ ہے کہ جو ایک خاص نساب کے کاغر مالک انسان ہے تو اس سے اوپر اگر گیا ہے تو اس کو وہ ایک خاص حساب سے خاص شرح سے دینا ہے وہ عبادت معین ہو گئی زکاة فرمایا اب نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اس کے اگلا ٹکڑا اہم تر ہے ورکعو مار راکین جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی جانب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صلاة کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکاة کو بھی زندہ کر دیا ہے صلاة تو انہوں نے تقریباً گم کر دی تھی چنانچہ ان کے ہاں جو تفصیلی ان کے احکام آتے ہیں ان میں نماز کا ذکر بہت کم ہے سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سجدے نام کی شہ سے وہ واقف نہیں گھٹنا رمین پر ٹیک دیتے ہیں بس یہی ان کا ہے نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے اس سے آگے سجدہ جو ہے یہ تو ان کی نماز سے خارج ہو چکا یہ بھی اصل میں وہ تکبر اور تمرد جو ہے کہ انسان اس قیفیت تک جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا لہٰذا یہ چیز ان کے ہاں سے خارج ہو چکی تھی اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے تو اب گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے اس لیے کہ موسیٰ سے پہلی وحی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے پہلی وحی ہے پہلا مقالمہ ہے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے تو فرمایا یہ تمہارے اپنے دین کی تجدید ہے جو ہو رہی ہے یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی شہ نہیں ہے یہ کوئی غیر شہ نہیں ہے یہ کوئی باہر کی شہ نہیں ہے یہ غیروں کی بات نہیں ہے تمہارے اپنے گھر کی بات ہے وہی زکاة اور وہی نماز جس کو تم گم کر چکے ہو اس کی تجدید ہو رہی ہے اور دیکھو تصویر لفظی ہے برکعو مار راکعیم گویا کہ انسان کو کوئی ججک بھی ہوتی ہے اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو انسان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے اب جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ محمد ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معاہو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ مجمعین تمہارے سامنے ہیں جھکو ان کے ساتھ جھکو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب تلاوت کرتے ہو کتاب تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر یہ مضامین اسی سورہ مبارکہ میں اسی سلسلہ مضامین میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل کتاب میں بھی بلکل اسی طریقے سے دو طبقات ہو گئے تھے جیسے آج مسلمانوں میں بالخصوص جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں یہ دو طبقات بہت نمائی ہیں ایک طبقہ ہے قدر قلیل ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے صاحب علم وہ ہے عربی پڑھی ہے صرف نہو پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے ترجمہ جانتے ہیں حدیث پڑھی ہے احکام شریعت سے واقعی کوئی ایک طبقہ ہے قدر قلیل آٹے میں نمک کے برابر اور وہ بدقسمتی سے اب اس نے ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی دوسرے ہیں وہ امیین جن کو کہ کوئی نہ بالوم ہے دین ہے کس شئے کا نام وہ تو محتاج ہے اس کے کہ جو انہیں وہ طبقہ بتا دے جس سے بھی انہیں کوئی حسن زن ہے یا جس فرقے میں بھی وہ پیدا ہو گئے ہیں اس فرقے کے علماء اور اس کے جو بھی حضرات ہیں مفتی حضرات جو کہہ جیں گے وہ اس کے پابندی کرنے پر مجبور ہیں یہ دو طبقات میں سے زیادہ بڑا جرم جو ہے وہ اہل علم کا ہے وہ ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں ضلو فضلو وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ کیا اس لیے کہ یہ عوام تو کلانعام اور ان کی جو کمزوری ہے ان کی جو مجبوری ہے اس کی بنا پر شاید ان کے لیے کوئی حضر اللہ کے ہاں ہو سکے اہل کتاب میں بھی اگرچہ وہ بحثیت مجموعی اہل کتاب تھے ان کے لیے گویا کہ اس میں علم ہے اہل کتاب لیکن ان کی بھی اکثریت تو وہ تھی ان میں بھی بہت سے وہ انپڑھ ہیں نا واقف ہیں شریعت سے کتاب سے جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو صرف یہ کہ نام جانتے تورات نام کی ایک کتاب ہے اور وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں باقی ان کی تو کچھ خواہشات ہیں ہم اللہ کے ہم تو امت مرہومہ میں شامل ہیں یہ امانی ہے جن کے بل پر اور جن کے سارے وہ جی رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے تو گویا کہ دوہرہ جرم بلکہ دس گناہ جرم جو ہے اصل میں اہل علم کا ہوتا ہے اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے جب یہ پیشہ بن جاتا ہے تو اس پیشے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے آلہ سے آلہ بات بتائیں گے عظیمت کا راستہ دکھائیں گے خود رخصتیں تلاش کریں گے خود کیونکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہیلہ کیسے ہو سکتا ہے شریعت کے فلا حکم سے بچنے کی کونسی صورت ہے کتاب الحیل کے وہ حافظ ہیں ہیلے ان کو معلوم ہیں لہذا اپنے لیے وہ باب الحیل اور کتاب الحیل اور دوسروں کو سخت سے سخت بات اونچے سے اونچی بات بتانا نیکی کا حکم دینا آلہ سے آلہ بات پھر خاص طور پر اس طبقے کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے انفاق کا حکم دوسروں کو دیں گے خرچ کرو اللہ کی راہ میں لگاؤ اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی شخص اگر دو روٹیاں اس کے پاس ہے تو ان میں سے بھی ایک روٹی وہ دے دیں لیکن خود چاہے اپنے ہاں پراتھے کھاتے ہو اس میں سے وہ کسی غریب کا کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے کہ سمجھتے ہیں کی پروفیشن ہمارا جو ہے ہمارا کامل لینا دینا نہیں یہ بدترین جو کردار ہے یہ پہلے بھی پیدا ہوا اور آج بھی آپ کو نہ تلا جائے گا چنانچہ مذہبی طبقہ ہمارے ہاں کا علماء کا اور خاص طور پر چونکہ ہمارے ہاں تو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں چاہے دیوبندی ہو اور چاہے بریلوی ہو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نسلیق حرام مطلق ہے دینی کسی خدمت پر کوئی اجرت لینا یہ مسجد کی امامت ہو یا کوئی اور کام ہو یا قرآن کا پڑھانا اس پر اجرت لینا تنقہ لینا حرام صرف یہ ہے کہ بعد کے علماء نے اس میں کچھ نرمیاں کی ہیں مجبوری ہے کیا کیا جائے گویا کہ جیسے کہ بھوکا مرتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھالے تو اس کو اس کی اجازت ہے اسی اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ آمدنی کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں ان کی بڑی بڑی جائدادیں بن رہی ہیں ملڑنگیں کھڑی ہو رہی ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی ایسی جائدادیں کے بعد میں ان کی اولاد جو ہے لڑتی ہیں آپس میں اور یہ سارا کا سارا انہوں نے کیا شہ جو ہے کاروبار کیا تھا انہوں نے کیا کونسا بزنس کیا تھا جس سے کہ یہ آمدنیاں ہوئی ہیں دائر بات ہے کہ دینی خدمت کے سوا تو ان کی کوئی خدمت نہیں تو یہ سارا جو کردار ہے علماء سو جس کو کبھی کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے وَمَا أَفْصَدَتْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سَوِنْ وَرُحْبَانُوهَا دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے وہ تین طبقات کی طرف سے آیا ہے یا تو بادشاہ اور یا پھر علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں سنا دی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ الصُفَحَا تاکہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے اور بے وقوفوں کے اوپر اور غیر ناواقف لوگوں کے اوپر روم گانٹ سکے یا یہ کہ دنیا کا کوئی ذریعہ بنائے اس کے ذریعے سے دنیا کمائے دولت کمائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے تو یہ ظاہر ظاہر بات ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاں عظیم اکثریت ہے ان کی کہ جنہوں نے اسے پیشہ بنایا اور پیشہ بھی اس درجے میں نہیں کہ کراہت کے ساتھ مجبوراً صرف دو وقت کی روٹی اور اس وقت کی اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے درجے میں کر رہے ہیں بلکہ اس سے عیش ہے اس سے الللے تللے ہے اس سے جاہدادیں بنتی ہیں اور اس سے یہ وراستیں منتقل ہوتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے تو لوٹ کر لیجئے اس طبقے میں اس آیت سے خطاب ہے اتا مرولاً ناسا بلبر تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا جب کھڑے ہوں گے ممبر پر تو اونچا سے اونچا واس آلہ سے آلہ بات ایسی باتیں کہ واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو لیکن بہتر سے بہتر گفتگو وہ آلہ سے آلہ درجہ بیان ہوگا لیکن یہ ہے کہ خود اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اسی لیے دیکھئے حضور کا معمول کیا تھا جب آپ فرماتے تھے اُوسی کم وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهُ دیکھو مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں آپ نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا یہ دعائیں بھی تو آپ سے منکول ہیں اعوذ باللہ من شرور نفسی ومن سیئیات عمالی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے یہ سب ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلْ يَوْم میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا جاتا ہے پردہ سا پڑ جاتا ہے اگرچہ اس ہجاب کو آپ اپنے قلبی ہجاب کے اوپر اور اس پر قیاس نہ کیجئے کارِ پاکا را قیاس برخود مکن ان کا معاملہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے وہ اور ریند ہے وہ اور ہجاب ہے وہ جس کو کہ شاید ہمارے لیے تو آخری حضوری کا درجہ بھی وہ نہ ہو کہ جو حضور کے لیے ہجاب کا درجہ میں جو حضور جسے محسوس کر رہے ہیں تو انہو لا یغانو علا قلبی میرے قلب پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمِ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں بہرحال يَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ درحالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تمہارا ہی اوڑنا بچھونا کتاب ہے اسی کتاب سے تم لوگوں کو حکم سناتے ہو اسی سے تم واس کرتے ہو اسی سے تم فتوے دیتے ہو تو گویا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ تَتْلُونَ الْكِتَابِ یہاں یہ عوام مخاطب نہیں اس آیت میں بلکہ وہ خواس مخاطب ہیں جو کہ در حقیقت دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تعلیم ہے تعلیم ہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے سیکھنا ہے سکھانا ہے فتوہ دینا ہے واس کہنا ہے نصیحت کرنی ہے یہ سارے کام جو کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ آیت جو ہے اور یہ پھر میں جیسے کی ارز کر رہا ہوں یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی ماضی ہی کی باتیں ہیں یہ سب ساری چیزیں در حقیقت گویا کہ آج ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا خطاب ہو رہا ہے آج ہم اس مقام پر کڑے ہوئے ہیں لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِكَ مَا عَتَىٰ مَا عَتَىٰ لَىٰ بَنِ اسرائیلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ تو اس کا مخاطب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا مخاطب ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لے تھے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور مدد حاصل کرو استعانت وہی لفظیں جو سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے یاکَ نَسْتَعِن لیکن یہ کہ استعانت مجھ سے کرو لیکن باہ کے ساتھ آیا کس چیز سے استعانت کرو گے کسی یہ باہ جو ہے گویا کے ذریعے کے طور پر کس چیز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو گے استعانت تو اللہ سے ہے وہ المستعان مدد تو اسی سے چاہی جائے گی لیکن دو چیزیں گویا کے شرط ہیں میری اعانت میری مدد میری نصرت میری تعید میری توفیق میری تحصیر دو شرطوں کے ساتھ ہے بے صبر تمہارے اپنے اندر تحمل ہو جمع رہو ڈٹے رہو ٹکے رہو اپنے آپ کو تھامے رکھو روکے رکھو یہ صبر کا لفظ جو ہے عام طور پر تو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ صبر کا وہ بڑا ایک منفی قسم کا تاثر ہے انفعالی قسم کی شئے ہے کہ گویا کہ انسان بس کوئی بہت ہی زوف کا اظہار مظاہرہ کرے اور کسی طاقتور کے سامنے گویا کہ جھک جانا جو ہے یہ صبر ہے اصل میں صبر کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اسطلعہ اور سورة العاصر کے جو بنیادی چار الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ صبر بھی ہے بلکہ آخری لفظ صبر ہے بتواسع بس صبر اس صبر کے اندر جو ہے اصل مفہوم ہے تھامنا روکنا جمع رہنا ڈٹے رہنا پیچھے قدم نہ ہٹے جو تکلیف آئے جھیلو اور اس کے لیے میں نے جو ہمارا منتخب نساب کا جو درس ہے اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ صبر نمبر ایک صبر علی المصیبہ کوئی ابتلا ہے آزمائش ہے تکلیف آئی ہے اس کو جھیل نہ برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہ نکل جائے کوئی شکوہ نہ ہو شکایت نہ ہو جو بھی آئے کہ ہرچے ساقی ماریخت این التافست جو پروردگار تیری طرف سے آئے یقیناً میرے لئے خیر ہے اے اللہ تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما کوئی شکوہ کوئی قلعہ نہ ہو ابتلا آزمائش پر صبر پھر یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ تھامنا اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے کہ گناہ کا جذبہ انسان کے اندر سے اُبرتا ہے اس کی این اور لیمیڈوں اس کا جو نفس امارہ ہے اس کے ہیومن انسٹنکس ہیں اینیمل انسٹنکس ہیں وہ ہیں کہ جو مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو گناہ کی طرف راغیب کرتے ہیں اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا یہ گویا کہ اندر سے اپنے ہی گھوڑے کی لگام کھینچنا ہے یہ صبر ہے صبر عن المعصیہ صبر علتہ اطاعت پر صبر کرنا کوئی حکم ہے اللہ کا بڑا بھاری ہے سخت ہے مشکل ہے یہ جیسا کہ آپ تصور کیجئے کہ ہمیں تو خیر بڑی سہولتیں حاصل ہیں گرم پانی ملتا ہے صبح کے وقت مضوع کے لئے لیکن فرض کیجئے کہ شریعت سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہو گیا ہے پانی یخ ہے گرم پانی کا کہیں کوئی جو ہے وضوع کرنا اور اگر فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا اس لیے کہ پانی موجود ہو تو ایک شخص جو ہے وہ غسل کے بغیر نماز نہیں پڑ سکے گا اس کے لئے وہ تیمم کی نقصت حاصل نہیں ہوگی اب یہ کہ اس میں جو مشکت آتی ہے جھیلے برداشت کریں یہ صبر صبر علتہ صبر علمعصیہ اور صبر علالابطلاء علالمصیبہ یہ مختلف پہلو ہوں گے اصل شئے یہ ہے کہ انسان جو اس نے اپنے لئے ایک راستہ تجویز کر لیا ہے کہ یہ راستہ حق ہے اس پر چلنا ہے اس پر جمع رہنا ڈٹے رہنا چلتے رہنا بڑھتے چلے جانا اور ایک حالت صبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر موانے اتنے ہیں ریزسٹنس اتنی سکتے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو پیچھے نہ ہٹنا جہاں چلی جائے قدم پیچھے نہ ہٹے یہ سب کا سب صبر ہے اب اگر یہ انسان میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی جیسے کہ مسلمانوں سے بھی جو یہ آیت آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو گویا کہ حکایت ہے اس اعتبار سے کہ یہ بات کہی گئی بنی اسرائیل سے آگے چل کر آپ کو انیسوے رکو کی پہلی آیت یہی ملے گی اے مسلمانوں اب تو مصبقام پر آ گئے ہیں اٹھارہ رکو میں نے کہا ہے آپ سے کہ وہ امت سابقہ کے ساتھ خطاب پر مشتبیل ہے انیسوے رکو سے خطاب شروع ہو جائے گا مسلمانوں سے اور پہلا لفظی یہ ہے یا ایوہ اللہزین آمن استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ معصابرین یقیناً صبر کرنے والوں کو ہی اللہ کی معیت یعنی اللہ کی نسرت اور تائید حاصل ہوتی ہے جو تھڑ دلیں ہوں کم ہمتیں ہوں اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر مدد نہیں دیتا آدمی ثابت کر دے کہ جو کچھ میرے اندر تھا وہ میں نے لگا دیا پھر اللہ کی مدد اور نسرت آتی ہے لیکن اپنی چیزوں کو اپنی آفیت کوشی اپنے مال کو سبال سبال کر رکھنا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں اپنا سب کچھ لگا دو تو اللہ کی مدد آئے گی لیکن اپنے آپ کو بچایا یا اپنا مال بچایا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی دوسری شرط ہے نماز اس لیے کہ قرآن مجید میں جو ابتدائی صورتیں ناظر ہوئیں یہ مکی صورتیں جن میں یہ سبر کا حکم جو ہے حضور کو واحد کے سیغے میں آیا ہے بتقرار اعادہ وَلَيْ رَبِّكَ فَاسْبِرْ وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یہ آپ نے مختلف جو سورہ مضمِّل سورہ مددسِّر سورہ الدہر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا سورہ نون سبر وَاسْبِرْ كَمَا صَبْرَ أَوْلُ الْعَظْمِ مِنَ الْرُسُلُ سبر کیجئے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ كَسَاحِبِ الْحُوتِ اسی سلسلے میں ایک آیت بڑی پیاری ہے وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر تو اللہ ہی کے سہارے ہیں یعنی در حقیقت مومن جو سبر کرتا ہے جمع رہے گا ڈٹا رہے گا بڑے سے بڑا نقصان جو ہے اس دنیا کا اسے حقیر نظر آئے گا اگر آخرت کی عظمت اس کے سامنے ہے آخرت کاجر و ثواب جو ہے اس کی قدر و قیمت اگر اس کو علم میں ہے تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا نقصان جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سارا مال بھی اگر چلا گیا ہے کچھ بھی نہیں حقیر سا مال ہے کی دائمی ملکیت نہیں ہے یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا تمہارے ہاتھ میں آیا تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا یہ تو در حقیقت چینجنگ ہینڈز والی بات ہے تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی صبر ہو سکے گا اس اعتبار سے یہاں پر وصلاح اور نماز اور نماز در حقیقت ایمان کے اندر جان رکھنے والی شئے اس میں قوت اس میں تازگی اس میں بہار پیدا کرنے والی شہجے نماز ہیں یہ یاد رکھنا اللہ کا ظہول نہ ہو جائے غفلت نہ ہو جائے سرکشینے کر دیئے دھن لے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں اور جیسے کہ وہ میں نے ابھی آپ کو سنایا سورہ تاہا کی آیت اقیم الصلاة علی ذکری یہ اللہ کی یاد کا ایک نظام ہے ویسے تو یہ کہ یاد ہر وقت بھی ہو سکتی ہے ہر حال میں ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں لیکن ایک باقاعدہ نظام پہنچ مرتبہ تو زندگی کے اپنے معمولات میں سے نکلو اور اس کے لئے احتمام کرو اس کے لئے وضوح ہے اس کے لئے طہارت ہے اور اس کے لئے پھر اجتماعیت کا احتمام ہے مسجد کی طرف جانا ہے پھر وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر جمعہ کے سیغے کے ساتھ جمعہ کا سیغہ ہے اہد نصرات المستقیم جمعہ کا سیغہ ہے با جماعت جس سے برکت ہوتی ہے اس لئے کہ اس جماعت میں ہو سکتا ہے پوری جماعت میں کوئی ایک ہی ہو ایسا اللہ والا جس کی کہ اس وقت حضور قلب کی کیفیت وہ ہو کہ فرشتے جو ہے اس کی طرح متوجہ ہو اس کی برکات جو ہے وہ غیر محسوس طور پر اس پوری جماعت کے اندر جو شامل لوگ ہیں انہیں حاصل ہو جائیں گے تو یہ در حقیقت نماز جو ہے ایمان کو تعدہ رکھنے والی شئے تو فرمایا استعانت حاصل کرو لیکن اس کے ذریعے دو ہیں صبر جم جاؤ ڈٹ جاؤ اور یہ جو ہیں مسلحتیں اور یہ اندیشیں جیسے کہا گیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا ان چیزوں کو لذر انداس کر دو تقوی ہو تو مجھ سے خوف ہو تو مجھ سے فَيَّا يَفَرْهَبُونَ فَيَّا يَفَتَّقُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ انہا کی ضمیر کدھر ہے وہ بڑی بھاری شئے ہے اس میں اکثر لوگوں کا رجحان ہوا ہے چونکہ سلات کا لفظ ہے مونس اسی کے اعتبار سے انہا کی ضمیر مونس لَكَبِيرَةٌ يَبِي مونس اس اعتبار سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ سبر نہیں بلکہ صرف سلات کے لیے کہا گیا وہ بڑی بھاری شئے ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی ہے نماز کی پابندی اس کے طوام آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ عقاد کے ساتھ واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں اگرچہ انسان کچھ عرصے اس کا دوام اگر اس کو کر لے تو پھر یہ کہ ایک عادت سے بھی بن جاتی ہے لیکن جسے شاہ ولیاللہ دہلوی نے آفات پہ جات بل گئی تو نماز کی تحصیر ہے وہ کم ہو جائے گی بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر واقع تن اگر آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی تحصیر زیادہ نمائع ہوگی اور اگر نفس خوگر اور عادی ہو گیا ہے جیسے کسی شخص کو کسی اور چیز کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اگر اس وقت وہ چیز اسے نہ ملے تو ایک خلاقہ سا احساس ہوتا ہے بدبسہ اوقات ایسا ہو جاتا ہے لیکن بارال وہ شہبی مبارک ہے نماز کے لیے اگر وہ احساس ہو جائے لیکن پھر نماز کی وہ تاثیر اس شخص کے لیے جو ہوتی ہے جو مسلسل سٹرگل کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے جہاد کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہا ہے اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفل نمازوں کا احتمام ہونا چاہیے اس لیے کہ فرض نمازوں کے اندر زیادہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ایک عادت کی شکل اختیار کر لیں وہ ایک روٹین بن جائے بہرحال یہاں جو میں ارز کر رہا تھا کہ انہا کی ضمیر جو ہے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے نماز کے طرف نماز بھاری شہ ہے سوائے ان خاشرین کے جنہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں لیکن یہ کہ مولانا اسلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے یہاں انہا در حقیقت انہوں نے تو کہا ہے صبر اور صلاح دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے نظیر بھی دی ہے سورہ حامی مسجدہ کی جو آیات ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہیں اس میں بھی انہا کا جو لفظ آیا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُوحَزٍ عَظِيمٍ یہاں ہا کی ضمیر کا کوئی لفظی مرجع نہیں ہے اس لیے کہ مونس کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو وہاں مراد یہی ہے کہ جو وسیعت تمہیں کی گئی ہے اس وسیعت کے لفظ کے حوالے سے یہ مونس کا سیغہ استعمال ہو گیا یہ وسیعت جو تمہیں کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بڑی بھاری نصیحت ہے وَمَا يُلَقَّاهَا اور نہیں حاصل کر سکتا اس مقام کو اور نہیں عمل پیرا ہو سکتا ان نصیحتوں پر مگر وہی کہ جو بڑے حض والا ہے اور بڑا صبر کرنے والا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُوحَزٍ عَظِيمٍ تو جیسے ہا کی ضمیر عبارت میں نہیں آیا ہے لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے اس لفظ کی طرف کہ وہ محظوف ہے اسی طرح مولانا اسلائی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صبر اور صلاح دونوں کے مجموعے کو ہا کی ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے شرط قرار دیا ہے ہماری مدد آئے گی ان دو شرطوں کے پورا کرنے کے بعد صبر بھی نماز بھی اور یہ بڑی بھاری شئے ہیں دونوں چیزیں بھاری ہیں میرا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ خیال ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اس پورے رکوب کی طرف راجے ہیں یہ سارا تقادہ جو تم سے کیا جا رہا ہے یہ سارے مطالبے جو تم سے کیا جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر مطالبہ جو کیا جا رہا ہے محمد پر ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی بھاری بات ہے اس میں کوئی شک نہیں تمہارا مقام تمہارا مرتبہ تمہاری تاریخ تمہاری روایات تمہارا ایک کلچر تمہارا تمدن تمہاری تہذیب اور یہ تم ساری کی ساری چیزیں ہیں ان سب کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے یہ کٹھن برحلہ ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے کہ یہ کہا جائے کہ واقعی کام آسان نہیں ہے کام مشکل ہے ہمت کرو ہمت کرو گے اللہ کی مدد آئے گی قدم بڑھاؤ گے آسان ہو جائے گا تیسیر ہوگی اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی یہ پہاڑ جیسی شہ نظر آ رہی ہے لیکن ہمت کرو گے تو یہ بڑی ہلکی ہو جائے گی آسان ہو جائے اس اعتبار سے میرے نزدیک یہاں انہا یہ در حقیقت اس پورے رکوع کا جو مضمون ہے جس کا اصل مرکز و مہور ہے حضور پر ایمان لانے کی دعوت اسی میں ان کے لئے مشکل تھی ان کی سیادت قیادت چودراہت ان کی مسند نشینی ان کا مقام اور مرتبہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی اگر وہ حضور پر ایمان لے آتے تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یقیناً بڑی بھاری شہ ہے بڑا سخت مرحلہ ہے آسان نہیں ہے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے تاب لاتے ہی بنے گی غالب مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تو بہرحال یہ ساری مشکلات ہیں مانتے ہیں ہم آسان کام نہیں ہے تمہیں بڑا عیسار کرنا ہوگا لیکن یہ کہ جو عیسار کرے گا پھر اس کے رتبے بھی بلند ہوں گے جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ پھر انہیں دوہرہ عجر ملے گا اور حضور کی حادث میں بھی ہے کہ یہ دوہرہ عجر ملیں گے چند لوگوں کے جن میں سے ایک وہ بھی ہیں وہ اہلِ کتاب میں سے وہ شخص جو سابقہ انبیاء اور سابقہ شریعت پر بھی ایمان لکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لائیا وہ ظاہر بات ہے کہ دوہرہ عجر کا مستحق ہو جائے گا اس کو بڑا عیسار کرنا پڑا ہے امی رسول پر ایمان لانا واقعیتا ان کا جو پندار تھا ان کا جو غرور تھا وہ اس کے اوپر بڑی ایک کاری ضرم لگانے والی بات تھی اس اعتبار سے ان کا رتبہ بلند ہو جائے گا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ خَشَا کہتے ہیں پست ہو جانا جھک جانا نگاہ جھکی ہوئی ہو تو اس کو بھی خشو کہیں گے دل جھک جائے یہ بھی خشو ہے انسان کا پوسٹر ایسا ہو کہ جس کے اندر جھکا ہوا ہو یہ بھی خشو کی کیفیت ہے جیسے کہ یہ لفظ آیا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ انسان اپنی پوری نماز کے اندر کھڑا ہو بھی تو محسوس ہو رہا ہو کہ جھکا ہوا ہے اس کا پورا وجود جھکا ہوا اس کا دل جھکا ہوا ہے فرمایا اللہ علی الخاشعین الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ جو کہ یقین رکھتے ہیں زن کے لفظ کو سمجھ دیجئے کہ یہ زن کا لفظ دو معنی دیتا ہے عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد بس اٹھکل پچو کی بات ہوتی ہے اندازہ اور صرف اٹھکل پچو لیکن نہیں زن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس بات کا ماننا جو آپ کے حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو رہی ہو لیکن وہ بات ماننے کے درجے میں یقین بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے کسی وقت اندیکھی حقیقت جو ہے اس سے زیادہ یقینی شئے کوئی نہیں مجھے پھر وہ یاد آیا کل فیوشت کا جملہ there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard ان چیزوں سے بڑھ کر حقیقی چیزیں کوئی نہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے اور ان باتوں سے بڑھ کر یقینی باتیں کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکے تو یہ در حقیقت حواس کے بغیر حواس خمسہ کے ذرائع کے سوا کسی بھی شئے کے بارے میں اب گمان بھی ہوگا خیال بھی ہوگا تخمین بھی ہوگا لیکن اسی میں یقین کا درجہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بھی کسی شئے کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کو بھی زن کہیں گے اللذین یظنون یہاں یہ زن جو ہے یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے زن تخمین کے معنی میں نہیں ہے اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے ملاقو اس میں فائل ہے اور اس میں فائل میں بڑی تاقید ہوتی ہے ہو کر رہے گی ملاقات ملاقات کر کے رہیں گے اور یہ کہ انہیں لازم ان اس کی طرف لٹ جانا ہے پلٹ کر جانا ہے جیسا کہ بہت مرتبہ میں نے ارز کیا ہے انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان ایمان بالآخرہ ایمان بالمعاد اصولی اعتبار سے نظری اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ توحید قانونی اعتبار سے فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول ایمان بالرسالت لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار پر اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ چھاپ ڈالنے والا سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان وہ ایمان بالآخرہ ہے تو چونکہ یہاں مرحلہ وہ تھا کتاب لاتے ہی بنے گی غالب مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز لہذا یہاں ایمان بالآخرہ کی جو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِّ الْحَكِيمِ